بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فارم محباد پاکستان ٹیکس چینل کے آج کے سیشن میں انتہائی اہم جو ایک نیا فنانس سوری جو نیا ٹیکس لاز امینمنٹ ایک دوزر چوبیس آیا ہے اور جس نے اپیل کے حوالے سے ٹیکس ریفرنس کے حوالے سے انکم ٹیکس لاز سیل ٹیکس کے اندر اور فیڈل ایک سائز کے اندر ڈائنم ایک چینجز کر دی ہیں اور اس کے اندر ملٹیپل کنسپٹ اور ملٹیپل پوسیجرل چینجنگ جو اس کے اندر آئی ہیں اور ایٹی ای آر ٹریبنل کے حوالے سے بھی اس کے اندر اس کے ممبرز کے پوائنمنٹ چیزوں کے حوالے سے کوئی چینجنگ آئی ہیں تو ٹیکس لاز امینمنٹ ایک دوزر چوبیس کے حوالے سے آج اس لیکچر کو ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں سرمنچہ سکرہ صاحب سے ہمیں گزارش کر لوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اس کے اوپر تفصیلی ڈیٹیل رہنمائی کریں بہت شکریف وہ پہلے پینات ایک چیز اس کو سائز بڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آنوریبل ممبر آفو پاکستان ٹیکس چینل اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس لاز امینمنٹ ایکٹ دوزر چوبیس یہ پارلیمنٹ کے بعد جو اسمبلی کے بعد جو پریزیڈنٹ ہیں سینٹ دیئے ٹو دیس ایکٹ وہ دیئے تین میہ دوزار چوبیس کو اور اس کی نوٹیفکیشن پبلیکیشن جو پبلک کے لیے پبلش ہوئی ہے وہ ہے چھے میہ دوزار چوبیس کو اور ایکٹ بن گیا تین کو اور اپیر ہوئے اس کو تو اس ڈیٹ سے پھر اپلی گیبل ہے اب اس میں بیسیکلی تین لاز جو ہیں جو اس میں امینمنٹ ہوئی ہے ایک سیل ٹیکس ایکٹو نیسو نوے اور ایک فیڈلک سائیز دوزار پانچ اور انکم ٹیکس ہارڈی نیس دوزار ایک تین فسکل سٹیچ ہوئے ہیں اور ریلیمنٹ جو سیکشنز ہیں جو میجر سیکشن ہے وہ اپیل کے سیکشن ہے جو فرسٹ اپیل ہے سیکنڈ اپیل ہے اور ریفرنس ہے اور ساتھی الٹرنیٹڈ ڈسپیوٹ ریزویشن ہے اس میں ہوئی ہیں چینجز یا کچھ اور ریلیمنٹ سیکشنز ہیں جس میں اپیل فیکٹ دینا ہے یا ریزویشن ہے اس میں چینجز ہوئی تو اس میں بیسیکلی اب ہم پہلے اس کی پلین ریڈنگ ساری کریں گے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا پراسپیکٹیو ہے ری ٹراسپیکٹیو ہے کیا پھر اس کی امپلیکیشنز ہیں جو اس میں ٹائم لیمٹ ہیں جو پینڈنگ اپیل کیا ٹیکس یئر سے ریلیمنٹ ہوں گی یا کس ڈیٹ سے افیکٹیو ہوگا ٹیکس یئر جو پرانے ہیں اس پہ اپلی کیبل ہوگا جا نہیں ہوگا یہ پراسپیکٹیو ہوگا ری ٹراسپیکٹیو ہوگا کیا رولز ہوں گے اس میں ایک میجرمنٹ جو ہے وہ فائلنگ آف اپیل کے لیے پیرڈ کی ہے اب ایک تو سب سے اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ آپ اپیل کا پیٹرن جو ہے وہ کنسسٹنٹ اور سیم پیٹرن ہوگا ہے سیل ٹیکس میں بھی اسی طرح ہے انکم ٹیکس میں بھی اسی طرح ہے اور آپ کا فائلنگ سائیز میں بھی اسی طرح ہے پہلے یہ تھا کہ آرڈر پاس بائی تھا کمیشنر ڈریکٹری ٹرمیل میں تھا جبکہ جو انکم ٹیکس آرڈی نے اس میں وہ بھی کمیشنر اپیل کے پاس جاتا تھا اب وہ نہیں ہے اب سمیٹری ہے تینوں میں تینوں میں ایک پیکنوری جو ڈیکشن بھی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ایک میں ٹوانٹی میلین ہے جو انکم ٹیکس ہے اس میں ٹوانٹی میلین کی تھریش آرڈ لیمٹ ہے ٹوانٹی میلین تک وہ جائے گا اسے اوپر ہوگا تو جائے گا وہ ٹربیورل میں ڈریکٹ اپیل ہوگی اور اس سے کم ہے تو وہ ادھر کمیشنر اپیل کے پاس جائے گا اس طرح جو سیل ٹیکس کی اپیل ہوگی اس میں ویلیو آف اسیسمنٹ ویلیو آف ویلیو آف اسیسمنٹ آف ٹیکس یہ امپورٹن پسٹ اپیل میں اگر اسے اوپر ہوگا تو وہ ٹربیورل میں جائے گا اس طرح پھر لکسائی میں فائی ملین تک ٹیکس کی اسیسمنٹ ویلیو آف اسیسمنٹ آف ٹیکس اور فنڈ دو چیزیں فکس ہیں یہ اتنی ہوگی تو یہاں جائے گا نہیں تو یہاں دائے گا اور تیسری جو بات اس میں موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ پیکنری لیمٹ ہے پھر اس کے ساتھ کہ یہ جو کمیشنر اپیل ڈیسائیڈ کرے گا یہ بھی ٹربل میں اس کی اپیل نہیں جائے گی اس کی ڈریکٹر ریفرنس ہوگا ٹو دہ ہائی کورٹ اس طرح ٹربیورل کا ایک ریمیڈی آف اپیل ایک ہی پروائیڈ ہے اب اب آپ کمیشنر سے جائیں گے ادھر اور ٹربیورل سے جائیں گے اب ہم ریفرنس میں دیکھیں گے کہ کیا لکوناز ہے کیونکہ وہاں تو فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے اور جب تک ریکووری نہیں کر سکتے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ فورم ڈیسائیڈ نہ کر دے یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں ہے یہ تو اپوائنٹ ہی اپی آر نے کیا ہوا ہے اور پھر اس کی ڈرمینیشن تو آنتا فائنل فائنڈنگ فیکٹ میں فائنل ہوتی ہے یہ کمیشنر کی تو فائنل ہی نہیں ہے تو نہ لامے بھی لکھا ہوا اور ریفرنس جو ہے اس میں بھی لکونہ ہے بھی تک تو اس کو ہم پھر دے چیزوں کو دیکھیں گے سارا کہ یہ کمیشنر والا آرڈر کیا ہے جہاں جانا ہے وہ آٹومیٹری سٹینڈ مینڈیڈ ہوگا جب کمیشنر جب ہائی کورٹ جو اس کو جب آرڈر کرے گا جو اس میں ریفرنس میں تو ٹرگونل کا آرڈر جو آٹومیٹری سٹینڈ موڈیفائیڈ ان دا سیم ایررر جو روزی ہیں اس کے اس کے مطلق کچھ نہیں ہے کس کا کیا ہوگا انہوں نے اپیل فیکٹ دینا ہے کیا کرنا ہے کیسے ہونا ہے وہ ہم پہلے پلین ریڈنگ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کچھ لیمیٹیشن ہے جیسے فائلنگ کی ہے تو فرسٹ اپیل بھی تھرٹی ڈیز ہے آگے ٹرگونل والی بھی تھرٹی ڈیز ہے اور ریفرنس بھی تھرٹی ڈیز ہے پھر کچھ کنڈیشن لگی ہے کہ اگر آپ نے ریفرنس میں سٹیک رانا ہے تو تھرٹی پرسینٹ دیں وہ بھی انکانسٹیشنل ہے اس کے بھی ہم کیس رات دیکھیں گے تو سارا اوورال ریویو جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو بیسک فنڈامینٹل جو چیز آئی ہے وہ ہے پیکنوری لیمٹ جو اڈیکشن اپیل فائل کرنے کے لیے جب ہم نے اپیل فائل کرنی ہے تو اس کی لیمٹ دیکھنی ہے کہ یہ اپیل ہماری فرسٹ فورم کے میں جانی ہے جو کمیشنر کے بعد جانی ہے یا اڈیکٹر بلن میں جانی ہے تو پہلے ہم نے ڈیز ہے ڈھائیڈ کرنا ہے پھر دوسرا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آرڈر اس کے آنے کے بعد وہاں پہ اپلی گیبل ہے یا جو پہلے بھی آرڈر کمیشنر نے ادھر ڈی سی نے کار دی ہیں انہوں نے کار دی ہیں کہ اس پہ بھی یہ اپلی گیبل ہے یہ اس سیچویشن کے ہم دیں گے پھر ٹیکش یئر کے ریفنس سے دیکھیں گے یہ بھی لا ہے کہ جس سال کا ٹیکش یئر جس سال کا ہے اس سال ٹیکش یئر انڈیپینڈنڈ یئر تو اس کے مطابق جو ہے اس لا جو اس سال تھا اس کی ریٹرن میں تھا اس کے ٹیکش اس کے مطابق گورن ہوگا کیا یہ پرسیجر بھی اسی طرح ہوں گے یا نہیں ہوگے تو پرسپیکٹیو ریٹرسپیکٹیو کی چیزیں جو ہم نے وہ دیکھیں گے کہ کس پہ ہے کس پہ نہیں ہے تو اس کے کیس لا بھی دیکھیں گے جنلی تو یہ افیکٹیو ہے تو ظاہر ہے اس ڈیٹ سے آن ورڈ ہی ہوگا پھر دیترہ کچھ لا میں خود پروائیڈ کیا ہوگا کہ جو پینڈنگ ہے اب سولان ڈیٹ دی انہوں نے جو کمیشنر اپیل کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ جو اس کی لیمٹ کے نہیں ہے اباو دین ٹوئنٹی ملین ہے یا ٹین ملین ہے وہ آئٹم ایلڈی سولان کو آن ڈیٹ ڈیٹ یا آن ورڈ ڈیم ٹوی ٹرانسفر ہوں گے وہاں وہ چلے جائیں گے ٹربونل کے پاس وہ ٹربونل ڈیسائیڈ کرے گا اور ڈیسین اس کا ٹربونل کے لیے جو لیمٹ پروائیڈڈ ہے لا میں وہ اس میں دی ہوگی کہ اس کے مطابق ہے پرانی لیمٹ ہے نیا ڈیسین کی بھی لیمٹ ہے جو کمیشنر اپیل ہے اس کی تو پرانی لیمٹ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ٹربونل نے ڈیسائیڈ نائنٹی ڈیز کرنا ہے اور جو ہائی کورٹ میں ریفرنس ہے اس نے چھئی ماہ میں کرنا ہے یہ ایک لیمٹ وہ بھی ہے فائلنگ آف کی فیس بھی کوئی بڑھ گئی ہے فیس جو یہاں فائل کرنی ہے یہاں والی میرا حلوسی طرح ہی ہے کمیشنر اپیل والی جو ٹربونل میں ہے کمپنی کے لیے بیس ہزار ہے اور دوسرے کے لیے پانچ ہزار ہے تو ریفرنس فائل کرنا ہے ہر ایک کے لیے پچاس ہزار ہے باقی ہم نے دیا ہے یہ جرنل اوورویو میں نے دیا ہے اس کے علاوہ باقی کوئی اپیل فیکٹ ہے یا کہیں اور ریلیونٹ ہے تو یہاں کیونکہ ایکسیڈنگ ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی میلین سے ہوگا تو وہ اپ ٹو ٹونٹی میل کی جہاں کہاں ریلیونٹ امنڈمنٹ ہے وہ امنڈمنٹ ہے کی گئی ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریلیونٹ لاکھوں پہلے ہم فرسٹ شارٹ ٹائٹل کمنسمنٹ کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کی پہلے امنڈمنٹ دیکھیں گے کیونکہ باقی جو امنڈمنٹ ہے اب جو اپیل ہے ٹربونل والی جو ٹربونل میں جو سیل ٹیکس میں ریفرنس ہے یا فی ڈی میں ریفرنس ہے یا ٹربونل اپیل ہے وہ جسٹ یہاں سمری ہے باقی وہ انکم ٹیکس آرڈین ایسی ہونی ہے ٹھیک ہے یہاں جسٹ دیا ہویا ہے کہ اس کے مطابق جس طرح انکم ٹیکس آرڈیننس کا ریلیونٹ سیکچن ہے اس کے مطابق اس کا پروسیجر یہ وہ اڈاپٹ کیا جائے گا تو اس لئے ہم پہلے انکم ٹیکس والا مکمل دیکھ لیتے ہیں پیکلری جو اڈیکشن میں جو کچھ ادھر ہے وہ ہی ادھر ہے اپیل وہاں کمپلیٹ ہے ریفرنس وہاں کمپلیٹ ہے تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے اہل ہے شارٹ ٹائٹل اور ٹائٹل اور کمینسمنٹ تو ایکٹ شیل بھی کارڈ نام اس کا ہے ٹیکس لا مینڈمیٹ ایکٹ دوہزار چوبیس تو یہ دوہزار چوبیس میں اس کا پارٹ بن جائے گا کمپنی آرڈیننس میں اس ڈیٹ سے آنورڈ ہوگا تو یہ انفورسمنٹ ہے شیل آنلیس ادھر وائس آنلیس پیسی وائی ادھر وائی تو ونس ابھی جب ہی ایشو ہوا ہے چھے کو تو چھے سو جاہاں سینٹ دی ہے اس ڈیٹ سے ہی اپلی کیبل ہے لیکن کہ ہلا میں کچھ اور طریقہ مینشن ہے اور ڈیٹ مینشن ہے تو وہ اس کے پتا پڑے تو جنرل ڈور جو ہوتے ہیں کہ مینڈمنٹ کیا ہے پروسپیکٹیو ہے ری ٹراسپیکٹیو ہے سب سے پہلے کیونکہ جو اتنے بھی فسکل سٹیچوز ہوتے ہیں اس کے تی تری سٹیچز ہوتے ہیں بلکہ پرویون کو ہم دو ایسوں میں بانٹتے ہیں ایک آپ کا چارجنگ پرویون اور ایک مشینری پرویون چارجنگ ہوتی ہے ایمپوز کرنا تو اس میں ہوتا ہے وات پرسن ویڈ رسپیکٹو وات سبجیکٹ بیٹر ایٹ وات ریڈ یا وات ٹیکس یئر جو اس کی لیابیلٹی ڈیٹرمنٹ کرنی ہے لیابیلٹی ٹوپے ہے تو وہ والا جو وہ ہے وہ والا یویلی سٹکٹلی کنٹرول ہوتا ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو تو جو رائٹ اور لیابیلٹی کو افیٹ کرتی ہوں رائٹ کو اڈورسلی افیٹ کرتی ہوں رائٹ کو کٹیل کرتی ہوں یا بچ ہے پوٹینشل آف انکریزنگ دی لیابیلٹی ایسی کوئی پرویین جرلی امینڈمنٹ جو ہے امینڈمنٹ is the all way to bring change in the law چینج لابے لانی ہے تو وہ افیٹ جو رائٹ لیابیلٹی کو اڈورسلی افیٹ کرتی ہے وہ پروسپیکٹی ہوتی ہے سپیسیفکلی اور ایکسپریسلی لیجس نے اس کو ریٹراسپیکٹ افیٹ نہ دیا ہو یا تھرہو امپلیکیشن امپلیکیشن میں جو رہے اس کی لینگویج ایسے ہو جیسے شیل بھی ہے یا اگلے کے لیے ہو تو پروسپیکٹ ہوگی ہیڈمن یا پاسٹ لینگویج ہے تو پھر وہ ریٹراسپیکٹ ہوگی ہے تھرہو امپلیکیشن بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا کنٹیسٹ میں بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ریٹراسپیکٹ ہوگی ہے اس طرح مشینری پروی ہیں جس کو ہم اسیسمنٹ ہے جس میں کونٹیوکیشن آف ٹیکس لیابیلٹی کرنی ہے یا رکوری کرنی ہے یا پیل کرنی ہے یہ پروسیجرل پرویینز ہے یا لیمیٹیشن ہے یہ سارے پروسیجرل پرویینز جرنی یہ یہ ریٹراسپیکٹیو ہوتے ہیں انلیس اینٹرل رائٹ یا لیابیلٹی کو اڈورسلی نہ افیکٹ کرتے ہوں اسے رائٹ اور ڈیوز ہوتے ہوں یا لیابیلٹی پوٹینچل آپ انکریزنگ دی لیابیلٹی ہو تو یہ پروسیجرل ہوں گے انلیس اینٹرل ریٹراسپیکٹ افیکٹ بائی ایکسپریس لینگویج سٹیچو نے یا اس نے لیجلیٹ نے نہ دیا ہو یا تھرہو امپلیکیشن لیگویج سے یا ادربائی ظاہر نہ ہوتا ہو کہ یہ آپ کا پروسیجرل افیکٹ نہیں کرتے افیکٹ کرتے ہیں تھرڈ رول تھرڈ رول یہ ہے جو ریمیڈیل کوریٹیو یا بینیفیچل نیچر کے ہوتے ہیں لاز وہ ریٹراسپیکٹیو ہوتے ہیں انلیس پروسیجرل افیکٹ نہ دیا ہو اور ریٹراسپیکٹیو لیمیٹیڈ ہوتے ہیں تو دا ایکسٹینٹا پینڈنگ کیسز جو پینڈنگ ہے آرڈی اگر کوئی امینڈمنٹ آ جاتی ہے ریمیڈیل اور کوریٹیو ہے کیوریٹیو ہے یا ریمیڈیل نیچر کی ہے بینیفیشل ہے تو وہ آپ کی ریٹراسپیکٹیو ہوگی اپلی کیبل ہوگی توڑا پینڈنگ کیسز پینڈنگ کیسز ہو ڈی سی کے بعد کمیشنر ٹرگونل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تو وہاں آپ کلیم کر سکتے ہیں تو وہ جو بینیفیٹس دیا ہے کوریٹیو آپ کا اپلا ہی ہو اگزیکٹیو لیجسلیشن جو ہوتی ہے ایس سارو شارو یہ وہ تو وہ جرنلی پراسپیکٹیو ہوتے ہیں تو ریٹراسپیکٹ نہیں ہوتے ہیں بینیفیشل ہوں تو ریٹراسپیکٹیو ہوتے ہیں اس میں آرمی بیل فیل کا کیس ہے شاہر نواز کا کیس ہے اور ایک ویلج والا ہے اور وہ لیٹرام ہم دیکھیں گے ان ساری سیچیوشن میں ایک اور رول ہے جہاں رائٹ اور پرسیجر ڈیل ٹوگیدر دونوں رائٹ بھی ہوں ساتھ پرسیجر بھی چار رہا ہوں تو پرسیجر اور رائٹ ڈیل ٹوگیدر تو دین اولڈ رائٹ ڈرمی برکارڈنگ ڈوڈ پرسیجر اور نیو ڈوڈ پرسیجر ٹھیک ہے جہاں رائٹ اور پرسیجر دونوں کا کمبینیشن ہو ڈیل ٹوگیدر کٹھے ہی ہوں تو وہاں آپ کے رائٹ بھی ہے پرسیجر تو پرانے رائٹ جو ہے وہ پرانے پرسیجر سے چلیں گے اور نئے نئے سے چلیں گے ایلی ایلی میں یہ ڈرمی ہوگا ہے اسی طرح لیمیٹیشن جو ہے جرنلی وہ پرسیجر ہوتی ہیں ری ٹرسپیکٹیو ہوتی ہیں اور کچھ چیزے رائٹ لائیبیلٹی کو افیکٹ کریں یا افلیکس آف ٹائن جو ہے رائٹ لائیبیلٹی کو افیکٹ کریں یا پوٹینشل ہیزہ پوٹینشل ہنکریزنگ دی لائیبیلٹی تو وہ پھر پرسیجر ہوگا انلیس ری ٹرسپیکٹیو افیکٹ نہ دیا ہو تو لیمیٹیشن کے اور بھی رول ہے کہ لیمیٹیشن سٹارٹیڈ اس میں انٹرفیر ادر دن لیجسلیٹر کوئی اس کو انٹرفیر نہیں کر سکتا لیمیٹیشن ایکسپائیڈ بعد میں اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی لیجسلیٹر اس کو کر سکتا ہے اسی طرح لیمیٹیشن کی ایکسٹینشن اور ریڈیکشن اس کے رول ہے اب لیمیٹیشن سٹارٹ اگر رننگ جا رہا ہے لیمیٹیشن تو بڑھ جائے تو وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی سپوز آج پانچ سال ہے ابھی چار سال ہو گئے تو اس کو چھ سال کر دی ہے تو لیمیٹیشن آگے ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو پھر یہ پھر سمجھے ریٹراسپیکٹی ہو گیا اس میں اپنی کیبل ہو گیا کم ہو گئی تو اس سے پہلے وہ ختم ہو گیا تو ایکسپائیڈ ہو گیا کم ہو گیا تو امیئیٹلی وہ افیکٹ ہو جائے گا تو اس طرح اس کو ایکسٹینشن کو یا اس کے کارڈنگ لی پھر پرانی اس پہ لیمیٹیشن نہیں لگے گی اگر ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو پھر نئی والی اپلی کیبل ہو گئی ایکسٹینڈ ہے اینڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت اگزیس کرتا ہے ایڈن بیلڈر میں اس کو اس وہاں بھی ڈرمن ہے اور روپالی کیس ہے اس میں بھی ایکسٹینشن آف لیمیٹیشن یا بریجنگ آف یا انلاجمن کے یہ جرنل روز ہے تو یہ جرنل ہے باقی ہم اپیل کے پر چیزوں کو پہلے پلین ریڈنگ کے بعد اپیل کا میننگ کیا اپیل کا سکوپ کیا 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 اس میں آتا ہے اپیل کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اپیل رائٹ آٹومیٹ کوئی ہے جو نہیں دیتا پھر کیا تو بینیفیشل کنسٹرکشن کرنی ہے کیا اپیل کے مطلق پھر سٹی کے مطلق بھی کنڈو کنڈو نیشن کے بھی کیس لہ وہ سارے ہم پھر ون بائی ون پریزنٹیشن میں دیکھیں گے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر اس طرح ریفرنس کیا کیا چیز ہے ریفرنس کا سکوپ کیا نیچر آف کیا ہے اس کی جو ڈیکشن کی اڈوائزری نیچر ہے اور اپلنٹ نہ اپلنٹ ہے اس سپیسیفک جو ڈیکشن ہے اس کا سکوپ لیمٹیڈ ہے اپیل کا سکوپ زیادہ لبہ ہے اس میں فیکٹ بھی اور ریپریزل بھی ہو سکتے ہیں ایویڈنس بھی ہو سکتی اس کا اپنا سکوپ ہے وہ چیزیں ہم لیٹر آن پریزنٹیشن میں دیکھیں گے پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر کوششن آف لا کیا ہے کوششن آف ایکٹ کیا ہے تو کس طرح فریم کرنے تو اس میں کیا ہونا چاہیے آرگومنٹیٹیو ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے بکس کوششن کیا ہے یا پیور کوششن آف کیا ہے تو یہ سارے ہم چیزیں جو ہیں پریزنٹیشن میں دیکھیں گے تو ابھی ہم پلین ریڈنگ جو ہے اس کو ہم پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے اور ساتھ سے پہلے جو فورت یہ انٹری رمبر جو ہے اینکم ٹیکس آرڈین دو ہزار ایک تا فالوینگ فردر اینکم شیل بی میڈ پہلے کو ہم چھوڑتے کیونکہ اس کا پہلے جو جو پیکنری جو ڈیکشن ہے اس سے کنیکٹیڈ ہے اس کی وجہ سے یہ اینکم ہوئی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے جتنے بھی تینوں میں یہ اینکم ہے یہ اینکم ہے یہ سیل ٹیکس میں بھی ہم دیکھ چھوڑتے ہیں اینکم ٹیکس میں ٹوانٹی اس میں ٹین ہے اس میں فائیو ہے اس کے علاوہ باقی سیم ہے تو اس لئے ہم تینوں کو پڑھ لیں گے جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی ہم سیل ٹیکس والے کو دیکھ لیں ساتھ ہی ہم اس کو دیکھ لیں گے تو پہلے نہیں ہوتی تھی پہلے پہلے پر پاکستان بھی جو ہے انیسو بائی والا ایکٹ بھی تھا دو دار اٹھارم بھی تھا اس ان سب میں ہی دو رائٹ آف اپیل ہمیشہ رہے ہیں ایک فرس اپیل کا پھر ٹربونل کا پھر اس کے بعد ریفرنس پھر ہائی کوٹ اس طرح چلتا رہا ہے ایک سال آج سے دس بارہ سال پہلے ایک دفعہ پہلے بھی ایکسپیرینس کیا تھا کہ کمیشنر اپیل کا فورم جو ہے انہوں نے بولش کیا تھا کلیکٹر کسٹرم والا بھی بولش کیا تھا وہ ایک سال کے لیا رہا تھا سال بار پھر وہ واپس لے لیا گیا تھا تو اب پھر وہ دوبارہ اسی ترجمہ سے جانا شروع کر رہے ہیں لیکن ٹیکسپیر کے لیے جو ایک ان کا رائٹ تھا اس وقت جو ہے وہ ایک بولش ہو گیا جبکہ ریکووری کے لیے ہر جگہ پہ یہ سیٹل کیونکہ یہ کمیشن اپیل اس کو تو اپوائنٹ کرتا ہے احبی آر تو یہ سیل ٹیکس سیکشن تھرٹی ہے اس کے دہت ہے تھری نمبر پہ دوسو سات سیکشن ہے اس میں سفایسی وائیڈ ہے اس کے اندر یہ ساری اس کی اپوائنٹ منٹ جو ہے وہ ساری احبی آر کے اندر ہے تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ فورم ہی نہیں ہے وہ اس کی بھی خلاف بردی ہے کیونکہ اس کی دوسیئن بھی انڈیپینڈنٹ فورم کا نہیں ہوگا تو رکوری نہیں ہو سکتی تو ہم ہائی کورٹ سے اس کے پینڈنگ اپیل میں لے سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اب ایک اپیل فورم یہاں اپیل جائے گی لیبرٹ سے باب ہوگی تو ٹربونل میں کم ہوگی اور اس کا سیدھا ہی یہاں صرف کمیشنر فید جس کا جوڈیشل مائنڈ نہیں ہے بلکہ اس کا مائنڈ ایک اگزیکٹیو یا اکاؤنٹ مائنڈ ہے یا ٹیکس اس کا نالج ہے لیکن جوڈیشل نالج نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس جوڈیشل یا ایڈوکیسی کا جو لا کے ایکسپیرینس ہے وہ پراپر نہیں ہے تو کیونکہ ٹربونل میں تو دو ممبر ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹ ممبر ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ممبر ہوتا ہے اور ایک جوڈیشل ممبر ہوتا ہے جو ایکول ٹو جا جا آفدہ ہائی کور کا ایکسپیرینس یا وہ رکھتا ہے تو اس کی اپلیکیشن اور اس پہ جانا اور پھر آگے اس کی دیٹرمنیشن جو ہے اس کے پاس ریفرنس نے دیٹرمن کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو وہ اتنی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے نالج بھی نہیں ہے وزڈم بھی نہیں ہے وہ لیگل سٹی میں میرا حال نہیں ایسے کوئی بھی ادھر سے ریفرنس دیا ہو تو یوزیلی جتنے بھی ٹرائیبونلز ہیں یا لور کورٹ ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں یا سٹیٹ دیتے ہیں پہلے تو ٹرائیبونل خود ریفرنس بھیجا کرتا تھا ایکچولی ریفرنس وہ ہوتا اب تو یہ ریفرنس بھی نہیں ہے یہ تو ہائی کورٹ میں نام ریفرنس ہے ویسے یہ ریفرنس ہوتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ خود کوئی کوئی بھیجے کہ اس میں ایڈوائزری اپینی دے کوٹ وہ ریفرنس ہوتا ہے یہ جو ہم ریفرنس کرتے پہلے یہ تھا کہ ٹرائیبونل وہ خود کوئی کرتا تھا آپ اپلیکیشن دیتے تھے کہ یہ بھیجیں تو وہ کوئی کر کے ہائی کوٹ میں بھیجتا تھا پھر آپ کو رائیڈ ملتا تھا کہ آپ خود فائل کر لیں تو وہ سٹیٹ کی طرف دے یا اس ادارے کی طرف سے ریفرنس جاتا تھا پھر وہ چیز کو ختم کر دیا تو آپ ٹیکس پیئر کو یا لٹیگر کو یا اگری پسن کو اتھارٹی دے دیئے کہ وہ خود ہی ریفرنس فائل کر لیں تو اب ریفرنس جو ہے یہ ریفرنس کمیشنر اپیل کے جو گیسٹری آگیا اور بگ گنز جو ہیں وہ ان کا فرم بگ ہے تریونل والا اور وہاں سبجیکٹو ادھر پرویئن آف دا ایکٹ سبجیکٹ اور آور رائیڈنگ ہم نے کہا کہ آور رائیڈنگ جب کسی سیکشن سے ساتھ لگی ہو تو پری ویل کرتا ہے جب سبجیکٹو ہو تو یہ سب سرویئنٹ بن جاتا ہے اب اس کا آپریشن دوسروں کے ساتھ ہے دوسرے میں کہیں اور کوئی چیز ہے تو وہ پریویل کرے گی سبجیکٹو اگر کئی اور کچھ لکھا ہو ہے تو وہ پریویل کرے سبجیکٹو دا ادھر پرویشن آف دیکٹ اپیل ٹو دا کمیشنر شیل لائی ویلی آف اسیسمنٹ آف ٹیکس ایس دا کیس میں بھی رفانڈ آف ٹیکس ڈاز ناٹ اکس ٹونٹ بلین رپی تو یہی والا سیل ٹیکس میں ٹین ہے ٹونٹ کی جی ویلی آف ٹیکس ویلی آف اسیسمنٹ آف ٹیکس یہ امپارٹن جہاں اسیسمنٹ آف ٹیکس نہیں ہے اب ایک دو چیزیں اس میں آئیں گی کہ جہاں پنلٹی ہے یہاں آف ٹیکس نہیں ہے تو پنلٹی ہے جہاں کہیں یہاں کوئی ویدھ ہولنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے یا اگزمشن کا ہے اگزمشن کا ایشو ہے تو اس کو کہتے اور دوسرا اس میں سیٹ ہے رفانڈ ہے رفانڈ کی ویلی اتنی اسے بڑے گی یا ویلی آف اسیس ٹیکس جو اسیس کریں گے وہ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہوگی اگر پنلٹی یا ٹیکس کی ڈیفینیشن بھی ہے تو پھر اس کے مطابقی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یو یلی جہاں آرڈر کو ہم دیکھیں گے وہاں اسیسمنٹ کا آرڈر ہے اور پنلٹی کے لیے علیدہ پر دیئے اس کو اسیسمنٹ نہیں سمجھا جاتا اور پنلٹی کو انکم ٹیکس میں علیدہ ہے اسیسمنٹ علیدہ ہے پنلٹی اسیسمنٹ آرڈر کے لیے پاور علیدہ ہے اس کے علاوہ کہے گا ادھر کوئی چیز ہے پنلٹی اس کا جو چاہے آرڈر کر سکے اس لیے لا نے سیگریگیٹ کیا ہے کہ اسیسمنٹ آرڈر سیپرٹ چیز ہے پنلٹی کا چارج کا یا کوئی اور آرڈر جو ہے تو اس میں فعال نہ کرتا ہو تو اس میں دو چیزیں ہیں اسیسمنٹ بھی ضروری ہو گئی ہے اگر اسیسمنٹ نہیں ہوئی آپ کی تو اسیسمنٹ کے بغیر ہی چیز ہے تو وہ پھر اس میں فعال نہیں کرتی جسی ویلی آف اسیسمنٹ اپیل فائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ ہوئی ہو اور اس میں ویلی آف اسیسمنٹ بھی اس لیمٹ سے کام ہو یا زیادہ ہو اگر نہیں ہے تو پھر یہ پیکنر لیمٹ اس پہ لگے گی جن پہ یہ ہے جن پہ نہیں ہے اس پہ نہیں لگے گی باقی کبیلیں جو ہوں گی اس پہ نہیں لگے گی اگر ویلی آف اسیسمنٹ آف ٹیکس اس لیمٹ تک ہوگی تو یہاں جائے گا کفیر میں جائے گا اباب ہوگی تو ٹرائبونل میں جائے گا ٹھیک ہے ان دو کے لیے جو باقی پھر اسی طرح ہی ملین تو وہاں دوسرے والوں میں ٹین اور فائی کی کی اے آپ سب سیکچن میں فائل ریفرنس بی فور سیکچن تی کمیشن اپیل کا جو آرڈر ہوگا وہ ہمارے خلاف ٹیکس پیر کے بھی خلاف ہو سکتا ہے ڈیبارٹمنٹ کے بھی خلاف ہو سکتا ہے وہ ریفرنس فائل کرے گا ایک سو تیتی سیکچن میں بی فور دا ہائی اور لیکن وہ ہم لیٹر آن پڑھتے ہیں لیکن وہ چیف کمیشنر سے سٹیفیٹ ان رائٹنگ لے گا اور پھر فائل ہوگا کمیشنر کے لیے ٹرمیونل کے لیے ہے پہلے میں جو لیمٹ ہے اس لیمٹ تک لیمٹ کی آرڈر کمیشنر فائل کرے گا وہ ٹیکس ٹو سیکشن ایک سو تیتی اب ٹرمیونل میں آ گیا جو باو لیمٹ والا بی والا جو پارٹ تھا ای پرسن آر 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 ٹرمیونل بی والا وہ اس لیمٹ سے باو والے جو ہیں فائل ای ریفرنس بی فور دا ہائی کوٹ این کارڈنس ایک سو لگے اب کیس جو ہے پینڈنگ ہے جو اس لیمٹ سے آب کے ہیں جو ٹوانٹی اس میں ٹین اس میں اور فائی ایفی ڈی سے آب کی لیمٹ کے ہیں اس کے لیے چار اور پانچ سار وں نے پیٹرن سہی چلے گا سولہ تک دوڑے لگ ہیں وہ ادھر ہی فاورڈ کر دیں اگر سولہ سے پہلے پہ آن آر آفٹر سولہ پھر اس پہ وہ آرڈر نہیں کر سکے گا کمیشنر اپیر اس سے اس کے بعد پھر ٹربونل کے پاس چلے جائیں اور ٹربونل سولہ کے بعد جو بھی آرڈر نیچے سے ہوگا یا ابھی ہوگا اس لیمٹ سے کم وہ سارا ادھر جائے گا سولہ کی لیمٹ سے کم جو بھی ہوگا وہ سارا کمیشنر میں جائے گا کمیشنر اس لیمٹ سے زیادہ ہوگا جائے گا آج کی ڈیٹ سے آج کی 6 ڈیٹ کے بعد کوئی بھی نیچے آرڈر ہوگا تو دیکھی جائے گی اگر وہ 20 10 5 تک ہے تو اس کو دیکھا جائے گا اس سے عباب ہے تو ابھی ٹریبون میں جائے گی کم ہے تو کہاں جائے گی کوشنر عباب کے پاس اب یہ تو ہوگیا اگزیسٹنگ اب یہ ہوگیا سولہ تک ڈیسائیڈ کر دے گا تو اس کے لئے سیکنڈ ڈیسائیڈ ہوگی اگر سولہ تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا تو وہ ڈیم ٹو بی ٹرانسفر ہوں گے اور اس کے بعد ٹرمیونل ان کو ڈیسائیڈ کرے گا اگلا سیکشن ہے کہ ٹرمیونل جب یہاں سے ٹرانسفر ہوکے ادھر چلے جائیں گے تو ٹرمیونل اس کو ڈیسائیڈ کرے گا اور ٹائم لیمٹ وہی ہوگی جو ٹرمیونل والے پرویین کے اندر ہے پہلے اس میں چھ ماہ تھی اب اس کو نائنٹی ڈیس کر دی گئی تو نائنٹی ڈیس یا وہاں کوئی اور پروائیڈ یہ تو یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا یہ پینڈنگ نہیں ہے اس ڈیٹ کو یہ اس پہ نائنٹی ڈی لگیں گے چھ ماہ لگیں گے تو یہ تو نیا جا رہا ہے وہاں تو پینڈنگ نہیں وہاں پینڈنگ ہے وہ چھ ماہ ہوگے برحال ایٹ دا میکس یہ چھ ماہ ہو سکتے بیسے ٹائم لیمٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈی کر رہیں گے جو اوریجنل اسیسمنٹ جسے 30 نے کرنی ہوتی ہے اس پہ جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ منٹیٹری ہوتی سپریشیا میں اور ایک دو اور کیسے جو اپلیٹ 30 ہوتی ہے یا پر اپیل ہو گیا یا ہو گیا ہو گیا آپ کا کوٹ ہو گیا ان پہ وہ نہیں لگتی کیونکہ اس کی ڈی پہ نہیں کرتا تو کیا میں نے اپیل فائل کہ رائد ختم ہو گیا تیس لیے وہ ڈی ریکٹی نیچر ہے پہلے بھی ڈی ٹھے بھی ابھی انہوں کیونکہ اس میں کنڈونیشن لینی ہے انہوں نے منسٹری آہ لاج جسٹر سے بھیجنا ہے وہاں سے لینا ہے لیکن اس کے کیونکہ کانسیکوینس پروائیڈ نہیں اگر نہیں لیتے تو ہمارا رائٹ ختم ہو گیا ہماری بیل ختم ہو گئی تو وہ تو نہیں ہو سکتی بھاد میں بھی ڈسائیڈ کیا جا سکتا ہے ان کی انیفیشنسی یا ان کی کاؤنٹیبلٹی یا ان کی کاؤنٹیبلٹی ڈسیپلی ری ایکشن ان کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن جو ٹیٹس پیئر کے رائٹ ہیں اس کے لیے تو وہ ڈریکٹی ہے اور اس نے لاس کیا ہے سٹیٹ کو نہیں کیا دلے کیا یا جو بھی پرپس ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا ویسے لادو ابھی تک نہیں کبھی دیا تو نہ کوئی کانٹیمٹ کی پاور ٹریبنل کے دی ہیں تو اسی طرح ہوابیں ہی ہو سکتا ہے رول میں جو رول بنائے فیڈل گوہ میں تو ٹریبنل کے ہوں گے تو پھر اسی طرح رہے گا اپنا جو پروسیجر ہے انٹرنل ڈسپلری ہے ہو سکتا ہے فی آر کو ایسا چکر چلا لے یا کر لے یا اتنے کیس بھی اس نے ڈلے کی ہیں ہوئے تو اس کے مطابق لے لیں تو آل ٹرانسفر آل دا کیسے ٹرانسفر دا کمیشن پیل ٹو تو ترمیونل انڈر سب سی سی فور شیل یہ ہے تو وہ تین ماہ یا چھ ماہ سٹارٹ ہوتے ہیں اب یہ ٹرانسفر ہوں گے ان کا پیرڈ جو ہے پیرڈ وہی سٹارٹ کب سے ہوگا وہ سولہ سے ادربائی وہاں ڈیٹا فائلنگ سے سٹارٹ ہوتا پیرڈ وہاں لکھا ہوگا کہ پیلے سکس منت سکس منت ہے تو یہاں سٹارٹ ہوگا کیونکہ اس پہ نیا لگے گا نیا لگے گا تو سکسٹی نائنٹی ڈیز جو ہے سپسپسپکلی اپ ڈیٹ پروائیڈ کر دی تو یہاں سے وہ سٹارٹ ہوگا رننگ آپ لیمیٹیشن پیریڈ تو سکسٹین یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جائیں تینوں لا میں فیڈرک سائز میں بھی اور سیل ٹیکس میں بھی اور انکم ٹیکس میں بھی جتنے پینڈنگ کیس ہیں ان کی ٹونٹی ٹین اور آپ کی لیمیٹ سے اب آپ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے جو جائیں گے وہ پہلے جائیں گے سولہ سے پہلے خود کر سکتے سولہ کے بعد وہ نہیں کر سکتے پھر وہ ٹرگونل کرے گا ٹرگونل کو ٹرانسفر ہوگی اور ٹرگونل جو ایک سو بتی سیکشن میں ساروں کو کٹھا کر کے بتیس والی سیکشن ساروں کی جتنی بھی اپیل ہیں ٹرگونل والی وہ ایک سو بتی ہونی سیل ٹیکس کی بھی انکم ٹیکس کی اپنی بھی اور ایفی تیس والا جو پاور ہیں یا پیل فی ہیں یا دوسری تیزیں پرسیجر ہے وہ تھوڑا سا چینج کی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں چینجز کیا ہیں تو ایک تو تیل دا کمپلیشن آف ترمہ حافظ آن لیتے ہیں رمووڈ آرلیر آن دا گراؤن پروائیڈ دا پرویدو آف سب سیشن تو اس کے مطابق وہ سے رہے گا تو اپنا پیر پورا کرے گا اور اس کے مطابق چلے گا دا ٹریبونل شل کنسیسٹا میمبر ہو شل پوائنٹ ہوگی وی شل میڈ میٹ میٹ ایڈ ایڈ دو سیشن آف آر پبلک سرور کمیشن بھی اس پہ اس کا منشن ہے نا یہ فیڈرل روز جو ہیں وہ پریویل کریں گے آر روز فردہ بھی ای پرسن شل بی ایلیجیبل ٹو پوائنٹ ای میمبر آف 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 آئی کوڈ فار ناٹ لیس دن فیفٹین ییر ای پوائنٹ ساچ اندر کوالی ای ای میبی پریس کائی بی ای مینڈیٹی کشن یا فنڈامینٹر کنڈیشن دوسرا رول کو بھی کمپلائیو کرنا چارڈ کونٹ کے لیے ٹین یر پروفیشنل پریکٹس چارڈ بھی دن دمی نگاف تار آف ناٹ لیس دن ٹین یر پریکٹس پروفیشنی آگے یہ آفیسر دیبارٹمنٹ کے آفیسر آئی گریڈ اکی والے آربا آفیسر آئی آئی بیس آئی ساچ آئی آئی آر مور آئی ممبر پوسیشن خوالی پروائیڈ ریز ریز چیرمین آف تربیونر تو چیرمین شیل آفیس پیریاد یہ چیرمین کی آفیس کم تک آفیسر کرنا فار تری یر میر پوائنٹ چیرمین فار سچ فردر اس کو فردر بھی کر سکتے تین اریجنل پیریڈ چاہیے تو آگے بھی اس کو کر لیں دی میمبر انکلوڈنگ چیرم شیل سی ٹو حالت آف سی ٹو یر کر دی ہے یوڈیشل میمبر اور چیرمین کی یر پروائیڈ دی میمبر فالنگ اندر سی ڈی سی ڈی والے وہ ڈی بارمینٹ کے ہیں ٹھیک ہے ان کا اسی طرح ساٹھ والی ایج لیں گے تو اس اٹیننگ دی ایج آف سپر انویشن ایج آندھا گراؤنڈ ایٹرل لے گیا ان ایفیشنسی مس کنڈیکٹ ایر پریس بائی رود اب رول کے تحت اس کو رمو کیا جاتا ہے جو ڈی بارمینٹ سے آیا ہوگا وہ بھی چیرمین بھی اور میمبر بھی جو ایڈو کے ٹائم بھی چارڈ رمو کیا جا سکتا ہے اس آگے پروسیجر فار ایپلی ریونی انکلوڑی کانسی چیشن بینچ کیس منیجمنٹ دی سٹیبوشن کیس ایدر میٹر انسی 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 بھی ریگولیٹر بائی در رول وہ ہی فائل گورمنٹ کے رول کے اندر کس رک بینچ کس طرح بنے کہاں کہاں بیٹھنے وہ سارا اس رول کے تحت ہوگا سیکشن ایک سو چھبی ایک پیکنو ریجور ڈیشن تو اب اپیل فائل کرنی ہے سبجیک تو یہ اس کے سبجیک ہے اس کی لیمٹ میں آتی ہے تو یہ اپیل فائل کرنی ہے اگر ایسے ہی ہوتا کہ اینی پرسن میں فائل اپیل تو اس کو آور رائیڈ کر جاتا پھر کوئی بھی بھی کر سکتا تھا وہ لیمٹ نہیں تھی اس کی اپیل فائل سیکشن ایک سو چھبی ایک سو چھبی کہتا ہے اگر ٹین ملین یا ٹوانٹی یہاں بہت اپارٹنڈ ہے کہ آپ کون کون سے آرڈر کس نے پاس کی ہے جو اس کی اپیل یہاں ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے کمیشنر کا ہو بورڈ کا ہو یا کمیشنر اپیل کا بھی ہو تو اپیل ہو سکتی یہاں یہ بھی لکھا ہو ہے کمیشنر اپیل کے آرڈر کے انگیس بھی ہو سکتی تو اب تو اس کے بعد فورمی ختم کر دیا گیا تو کمیشنر اپیل کا کوئی آرڈر ہو ہو وہاں اپیل ہوگی نہیں لیکن کیسے ہوگی یا کس طرح ہوگی پہلی بات ہے کہ وہ کیس اس لیمٹ کا نہ ہو اس میں رفانڈر نہ ہو رفانڈر والے میں لیمٹ ہے وہ ادھر ہو نہیں ہے یا ٹربونل میں لیمٹ سے کام ادھر اس کے علاوہ کوئی ہوگی تو اس کے لئے پھر وہی پرسیجر ہوگا پھر کمیشنر اپیل کے بعد آرڈر جائے گا تو اس کی پھر اجر آ سکتی جس میں جن کی چوبیس پانچ کو چوبیس چار کو چھ مئی کو آیا پرانی لاکت جہا نہیں پرانی لاکت بھی چار رہی ہے نا وہ تو پرانی چار دی تو کمیشنر اپیل کہا وہ تو وہاں دے دی نا کہ ادھر پینڈنگ پڑے تو ادھر آ جائیں گے کم سے چوبیس چار کو بندے آرڈر ہو گیا کمیشنر اپیل سے وہ تو کہ سٹین ٹرانسور ایک بات سٹین ٹرانسور دوسرے جو پرانی لاکت تحت ہی چل چک یہ پھر کمیشنر اپیل تو یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اس پیرٹ میں ڈسائیڈ ہوں گے صرف ان کی اپیل ہے پھر تو ہونا چاہیے کہ جو اب ڈسائیڈ ہوں گے اس پیرٹ میں اس سے لے کے سولہ تھا تو وہ ادھر آئیں گے اس کی اپیل ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی لیکن وہ بھی جو لیمٹ والی پیرٹ لیمٹ ہے و لیمٹ ہے to the extent of value of assessed tax اور فانڈ تو فانڈ کے علاوہ بھی تو اپیلیں ہو سکتی ہیں تو وہ اپیلیں زیادہ ہوں گی تو وہ بھی ادھر ہی جائیں گے وہ ادھر نہیں آئیں گے وہ ٹربیونل میں نہیں آئیں گے اس کی پروٹیکشن آئیں گے اپیل ان دو چیزوں کے علاوہ ہے اس کی لیمٹ وہ پیکنری لیمٹ میں نہیں آتی تو وہ کمیشنر اپیل کے پاس جائے گی اس کا پیر ٹربیونل بھی ہوگا اس کا پرانہ ہی پراست چلے میری یہ خیال ہے میں کہتا ہے وہ کہتا ہے جب ٹربیونل اٹیلر ہے میں کمیشنر اپیل کے پاس صحیح میں نہیں ہوں ہاں وہ کہتا ہے کہ ٹربیون اٹیلر ہے میں کمیشنر اپیل کے پاس جاتا تو ٹربیونل اٹیلر پر فال نہیں کرتا ہاں اب اس میں وہ لیمٹ نہیں ہے اس کی اپیل اپیل اگر وہ اس کو اس اپیل اٹیل کی پاور دی ہوں اس میں اس اٹیلر لیمٹ اٹیلر لیمٹ اٹیلر اٹیلر لیمٹ اٹیلر چیزوں کا لیدہ لگا کی ہے جو اس اٹیلر ہوگا اس میں ٹیکس ہوگا جو باقی ہوں گے اس میں تو نہیں ہوگا تو اس کی پیٹنری لیمٹ ان پہ اپلائی نہیں ہوگی تو وہ کمیشن اپیل میں بھی اپیل جائے گی اس لیے یہاں انہوں نے سارا کوئی لکھ دیا اب ڈسپیوٹ ریزولیشن ہے یا کوئی اور چیزیں بورڈ کوئی بھی آرڈر کر دیتا ہے بورڈ نے کوئی آرڈر کیا اس کے سیسمنٹ کار دے کوئی آرڈر تو وہ پھر ادھر اپیل آئی اپیل کا سادہ صاحب جو اوپر ایک سو چھوٹیس اے اے کے تحت ریفرنس نہیں ہوگا جو ایک سو چھوٹی اے میں اپیل فائل اس قرآن سے باو ہے لیکن وہ اس میں اسیسمنٹ آف ٹیکس نہیں اس کے پاس کیا جانی ہے اس لیمٹ والی اور جو یا ٹربینل میں نہیں جا سکت جس میں اسیسمنٹ ہی نہیں جس میں اسیسمنٹ آف ٹیکس یا فانڈ نہیں ہے وہ کمیشنر بھیل کے پاس جائے گی اس کا آرڈر ہوگا تو ٹربینل میں بھی آئے گی پھر آگے بھی جائے یہ پیکنوری لیمٹ اسیسمنٹ آف ٹیکس ویلیو اور فانڈ کی ہے اس کے لیے یہ فورم بنائے گا اس کے لیے ایک فورم دیا یا کمیشنر یا ٹربینل ڈیک باقیوں کے لیے جو جن میں یہ نہیں ہے کچھ آرڈر ڈریکٹر بھی لے پھر کچھ تھرو ادھر آئے گے وہ کمیشنر اپیل کے آئیں گے کچھ جیسے 126 اے آئیڈ ہے کون تھا یہ سبجیکٹو کہتا ہے دونوں سبجیکٹو ہیں تو اپیل اس میں فائلو نہیں ہے دونوں فائلو کر رہے ہیں آئیڈ تو ہوئی کوئی نہیں یہ اس کو اس کی لیمٹ لیمٹ والے لیمٹ میں رہیں گے یہ 126 سبجیکٹو ہوگیا وہ آڈینس کا سبجیکٹو تھا یہ پورے آڈینس کا سبجیکٹو تھا وہاں کہیں اور اپیل فائل کی ہوئی ہے وہاں تو لیمٹ ہے اس کے علاوہ اپیل ہے تو اس پہ نہیں لگے گی اس میں سبجیکٹو آڈینس ہے اگر آڈینس میں لکھا ہو ہے کہ اسیسمنٹ آف ٹیکس ہے ہی نہیں اس کی اس میں کہا اپیل فائل کریں تو اپیل فائل ہو سکتی ہے کمیشنر اپیل کے پاس وہ پھر ہوگی وہ کوئی لیمٹ میں نہیں آئے گی اور پھر اس پہ ٹرمیشنر میں آئے گی اور ریفرنس میں بھی آئے گی تو اس لیے باقی اپیل نے ٹریبنور میں کون کون سی آ سکتی ہیں اور ہے انڈر آر رول فریم اب رول فریم اگزمشن کے آرڈر تھے جیسے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ نے دو چھتی کا آگ ہی ہے پہلے آپ کو اپیل پروائیڈی نہیں تھی پہلے اپیل تھی چیف کمیشنر کے پاس چیف کے بعد آپ ریٹ بھی جاتے تھے اب وہاں اگر رول میں کوئی آپ کا اگزمشن یا کوئی چیز ریجیکٹ ہوئی ہے تو یہاں آپ آسکتے ہیں چیف کمیشنر آپ جو کمیٹی بنانی ہوتی ہے پرمار پرمار بیلیشن کے لیے دو چھتی کی یا اور کوئی اگزمشن تو اس کے لیے کوئی بھی آرڈر ہو تو یہاں آپ کا کمیشن ریجیکٹ ہائی کوڈ میں اب آپ کا کوئی بھی کمیشنر کا آرڈر یا چیف کمیشنر کوئی آرڈر ہو پہلے صرف آرڈی نے سمیتے آپ رول میں کوئی آرڈر ہوگا وہ سارے ادھر ان کے پاس آپ کو ٹربونل میں اپیل فائل کر سکتے اس لیے اس کو سکوپ کو کچھ صرف ویلی آف اسیسمنٹ آف ٹیکس اور فانڈی نہیں ادھر بھی براڈن کیا گیا کہ ان اتھارٹی کے کوئی آرڈر جو ہوں گے وہ ادھر آئے سری ایسو ایسو پہ نیچے علیہ بتائیں اس پہ نہیں ہے فیل نہیں آگے وہ پھر بتائیں کہ کب اس میں فائل کرنا رول ویڈن پیرڈ آگیا ویڈن تھرٹی ڈے فرام در سیٹ آف پہلے یہ سکسٹی ڈے تھا جو یہ پھائل کرتے ہیں پریفر اپیل ٹو دا ٹرمونل آر دا کیس میں بھی ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ ٹھیک یا ریفرنس تھرٹی ڈے اس کے پروائید دیڈ ویڈ سکشن الیون آپ سکشن نے چوتی بلائی یہ اس کے لیے میں پریفر اپیل انڈر دیس سکشن تو جو چوتی آئے گا یہ ڈسپوٹ ریزولویشن ہے ادھر سے ہو کے آئیں گے تو پھر ادھر اپیل فائل کریں گے پہلا اس کے لیے پریس ٹرائی ہوگی کہاں لکھا یہ یہ آئے گا کہاں رول کون سے رول جو بھی آنے ہے جو رول انکم ٹیکس رول ہے جو آر ایڈی پر اس میں ہے جس میں آپ پہلے کرتے ہیں وہ رول اپوائنٹ منٹ کے ریگولیشن کے اس کے ہیں یہ انکم ٹیکس کے پریس خائل یہ وہ ہے ایڈی ٹیک ہے انکم ٹیکس میں اپیل کا ایک چپٹر ہے پورا رول کا اس رہے سیل ٹیکس میں پورا چپٹر ہے ٹیک ہے اپیل کا بھی سیکنڈ کا بھی ریفرنس کا بھی یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی نہیں رول ہے سیکشن دوسو سینٹی میں جو پریس سکرائب کیا جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے تھی اس سیکشن پچاس ہے اور سیل ٹیکس کار دوسرے میں جو ہے اس میں پریس کرائی لیکن کیونکہ ساری پیل ہیں اس ہی میں جانی ہے تو اس کے بات کیا ہے اس کے بعد پریس سرمس آرڈر آن دا ٹیکس اوپر بھی تھرٹی ڈی گئے یہاں پھر دوارہ لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو تھرٹی ڈی دو 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 لکھ بھی آپ فائل کر سکتے ہیں لیکن سبجیک ٹو سیٹی سیکشن آف دا کمیشنر یا اس کی ٹرگونر تاکہ اس کو آپ سفیشن گراؤنٹ ریزن دے دیں تو اس کے بعد پھر کنڈور ہو سکتی پر 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 سفیشن کار فائل آف دا پیل پیل ملا نہیں ہے یا دروائز ہے کہا سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ناٹ پیل ہیس بین فائل انٹر سیکشن ٹیکس شیل آنیل رکووری دیر آف ان سٹی بی پیور آف 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 اگر سیکشن بتتی ہے یہ پاور ہے کہ کس طرح دھائی کر رہی ہیں پروائید آسو دیکھو بار بار لینے کی ضرورت نہیں پہلے آپ کہتا پھر لیں جی پھر لیں وہ سائیڈ نہیں کر رہا چھے ماہ تک ختم ہو گیا وہ کانٹینو پھر رہ گیا آب یہ نہیں ہے یا سٹے ہوگا یا نہیں ہوگا آ بس یا ہونا ہے تو یا نہیں ہونا ہے تو کیونکہ ٹائم ہی دیتا ہے نبی دن آج ہائیڈ کرو نہیں ڈسائیڈ کرتے ہیں تو ٹو ڈاگی کسور ہوتے چلتا رہے گا وہ پانچ سال بھی نہیں کرنے گا تو پانچ سال چلتا رہے گا نہیں وہ کرتے نہیں اگر وہ کرتے ڈسائیڈ تو آپ کا تو کوئی کسور نہیں ہے نا فالت ان کا فالت سے یو کناٹ بھی پینلائی فاردہ فارٹ آیا کبیسر ٹھیک ہے نوان کین بھی فارٹ کن بھی پینلائی فاردہ ریکلیسنس نیگلیجنس آر فارٹ آف دا کوٹ یا فارٹ آف دا پبلک فنکشنی یا کسی تھرڈ پارٹی کے فارٹ سے آپ کو تو نہیں پینلائیز کرو وہ کرتا نہیں ہے جس میں میرا کیا قصور ہے ہم نے ہیرین کاردی وہ نہیں کرتے یا ڈیفرنس آبین آگیا ایک سویشل بنچ اور لارجل بنچ مان گیا جہاں کوئی اور سیچویشن ہو گئی یا ایک میمبر جو ہے ٹرانسور ہو گیا جا چلا گیا جا رضائن کر گیا دوسرا میمبر آگیا کوٹ آگیا ہزاروں نہیں جانے ہو سکتی نا تو اس سیچویشن میں جو ٹیکس پہ رہا ہے اس کو پینلائیز نہیں کیے گا اس کا سٹے ٹلی دا فائنلائیزیشن آب اپیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر 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 اپنے سٹے میں لکھ دیں گے کہ اپنے پرانی آدھا دیتا ہی تی دن دا ہے نہیں تی دن دا تا تی دن دے نبے دن تا کتاب ایسے لائے لاؤ گے نا نبے دن دا تا بعد نہیں کر دے تا پھر تا فاراہ ور چلے گا نا پھر تا وہ اگر لکھے گا بھی تے دے پچھے اونے کیا نا پھر ختم ہو جائے گا نا پھر وہ لکھ بھی نہیں ساگتا تا تا پھر یہ دا آلٹرا ورائٹ تا پھر ہائی کوٹ چلے جانا سیکنڈ پروی دو تو بات تا پھر کہانی ختم پھر تا فائنلائیزیشن تا چلنا ٹھیک یہ امپارٹنٹ ہے جو پہلے بھی یہ ہے آرڈی اسی کو ریپروڈیوز کیا ہوا ہے تو اس کو ڈسین آف اپیل بائی دا ٹریبونل پہلے یہ شہ ماہ تھا تو اب اس کو نائنٹی ڈیز کر دیا گیا تو اب نائنٹی ڈیز میں ڈسائی کرنا ہے نہیں کریں گے تو پھر وہ وہی جو ادھر کا این ایفیشنسی یہ وہ یا اس میں اب اب انہوں لے پروائیڈر اپیل پینڈنگ اب پینڈنگ والی اپیل کے لیے بھی یہ پینڈر تو نہیں کے لیے جو پینڈنگ اپیل ہے ٹریبونل کے پاس وہ پرانے شہ ماہ کے لیے پروائیڈر پینڈنگ پہ the tumult on the data of commencement of this act جو ابھی چھےٹ ہے اس کمیشد شیل بٹھائی بدن 180 دے اس کے لیے وہ پرانہ پیرد ہی ہے جو 180 دے چھ ماہ بنتے ہیں کہ چار ماہ بنتے ہیں چھ ماہ بنتے ہیں پرانہ چھ ماہ کے پہلے سکس میں بنتا تو چھ ماہ چھ ماہ کے لیے پرانہ چھ ماہ کے لیے نئے جو آئیں گے وہ 30 دے کی لی پرانہ چھ مہ کے لیے نئے جو آئیں گے وہ 30 دے کی لیے اپلائی توٹ نرللللللللللللللللللللللللللللللللللل150 تو فردر جو ایکسٹینشن ہے نائنٹی ڈیز یا چھے ماہ جو ہیں وہ فردر نائنٹی ڈیز کی نبے دن کی آپ فردر ایکسٹینشن وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر ایکسٹینشن وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ نہیں بڑے گی لیکن ڈیسائیڈ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ پھر علیہ دا بات ہے وہ وہ پہلے کے پھر لکھا ہوتا رول میں لیکن ڈیسائیڈ باتے ہیں ڈیسائیڈ تو ان کا ویلیڈ ہوگا بعد میں بھی 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 چلو چلو پہلے پہلے ہیرنگ میں یہ بتا دیں اگر وہ کہتا ہے میں آپشن لینی ہے تو بھی ادھر چلو جا نہیں ہے تو پھر وہ ڈیٹ فکس کر دیں گے شروع دے دیں گے ٹیکسپیر نو بھی کمیشنر نو بھی آرڈینیس دے تیز بھی رول بھی کمپلائے بھی کر دیں heart the appellant shall ensure strict adherence by the taxpayer and commissioner to the hearing schedule as prescribed ے بھی COM car دے نا رول دے schmeے چھوں نا روے چھونا ہے کیا ہائے گا تو وہ تے متاؤک�� peduli and commissioner to the hearing schedule as prescribed shall hear and decide the appeal on the date and date fix and no learning shall be granted accept ڈیٹ بھی ڈیٹ بھی نہیں نی ویر دیر آر کمپیلنگ ریزن فار دیجرمنٹ ٹو بی ریکارڈڈ بائی دا اینڈ پہلا کمپیلنگ ہوئے گی تو پھر ایکسیپ ایکسیپٹ ہے ایکسی چیز دی اینڈ آن منڈیٹی پیمنٹ آف کاسٹ ایز دا ایپلین ٹرمیل میں ڈیم فٹ ویچ شیل ناٹ بی لیس دن ففٹی تھاؤزنڈ یا ففٹی تھاؤزنڈ دے دیو یا کمپیلنگ ریزن چلو وہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے نا اب اب ہم کہہ رہے تھے کہ کیا اسیسمنٹ آرڈر ہر ایک اسیسمنٹ آرڈر ہے یا جس میں ویلی آف اسیسمنٹ آرڈر فینڈ والا وہ آرڈر اسیسمنٹ آرڈر ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرے آرڈر بھی ہوتے ہیں اسیسمنٹ آرڈر کے علاوہ یا سیسمنٹ آرڈر ہے ویسے ایک اسلام صوب کا کیس بھی ہے رمانڈ میں انہوں نے کہا یہ رمانڈ میں رمانڈ کی سیچیشن میں جو ہے کمیشنر اپیل جو ہے رمانڈ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا یہ رمانڈ وہ کیس نہیں کر سکتا جو اسیسمنٹ آف ٹیکس کے ہوں جو اسیسمنٹ آف ٹیکس کے علاوہ کیسز ہیں وہ رمانڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں اس کو پاور دی گئی ہیں کہ کمیشنر پیس جو چاہے کر سکتا ہے تو رمانڈ والے میں جسٹ موڈیفائی کر سکتا ہے کنفرم کر سکتا ہے اور وہ آپ کا اس کو موڈیفائی کنفرم یا افرم کر سکتا ہے صحیح ہے یا نل کر سکتا ہے تین رمانڈ والی ختم کر دیتی تو دوسرا عدد ہے نسیسمنٹ آرڈر جو بھی ہوں گے پنلٹی عدد تو اس میں رمانڈ بھی کر سکتا ہے تو یہاں یہاں اب تین قسمیں آگئی ہیں یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے وہ ڈسٹنکشن ہوتی ہے کہ وہ صرف آرڈر جو ہے وہاں سیسمنٹ ٹیکس اور فانڈ ہے اس کے علاوہ بھی آرڈر ہوتے ہیں یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اس کو فرم کر سکتا ہے موڈیفائی کر سکتا ہے رمانڈ دا کیس ٹو دا کمیشنر فار میکنگ سچ انکواری یا ٹیکنگ سچ ایکشن ایز ٹرمولر میڈ ڈریکٹ یا رمانڈ بھی کر سکتا ہے کمیشنر میڈ نہیں کر سکتا ہے یہاں میں رمانڈ دا کیس آیا ہے تو آرڈر اور کیس ایک ہی بات ہے نا وہ جو لیٹیو آرڈر یا کیس پورا سارے کوئی کیس ہم ملتے ہیں ٹھیک ہے رمانڈ دا کیس یا آرڈر ایک ہی بات ہے جب میں ایک سچ آرڈر ایز ایسٹرم میڈ فیٹ اب ٹرمولر کا یہ ساری یہ پاور تینوں اسیسمنٹ آرڈر کے ریفرنس ہیں اب نیچے ہیں ٹرمولر ایپلی ٹرمولر شیل ناٹ انکرید آماؤنٹ آف انی اسیسمنٹ پنلٹی آر ڈکرید آماؤنٹ آف انی رفانڈ آنلیس ٹیکس پیر ہیز بن گیون ریڈنی بل اپرچونٹی آب بینگ شوکاس اگر ویژی کرنی ہے ایک ممبر سے دوسری میں یا اسوسییشن میں تو اس کا بھی آرڈ کر سکتا ہے یہ امپارٹن ہے سامنا وہاں جو میں کہا رہا تھا وہ وہ جسٹ آسیسمنٹ آرڈ سے لیٹ کرتی ہیں جس میں ویلیو اتنی یا رفانڈ کی اس سے زیادہ ہو اب اس کے علاوہ کوئی ہیں وہاں جو میں کہا رہا تھا وہ اس میں پھر بیکنری لیٹ نہیں لگے گے گی وہ اسی طرح کمیشن اپیر بھی چلے گا ٹربین بھی چلے گا رہا تھا ہاں ڈسین وایر اپیر لے ٹو ڈسین آرڈ بھی ہوتا دسین یا آرڈ اگر آرڈ دین انرسپیکٹ آف سیسمنٹ سیسمنٹ کے علاوہ دسین ہو یا آرڈ ہو تو دہ اپلیٹ میں میکس این آرڈ ٹو فرم ویری چینج کر سکتا ہے ویری انال دسین آرڈ ایشو سچ کنسیکوائنٹ ڈیشن اسیسمنٹ میں پیکنوری لیمٹ اور سنگل آپ کو ریمیڈی یا فرسٹ اپیل یا ٹرگونل تو ریفرنس اس کے علاوہ پرانہ پروسسی چلتا ہے کہ اور اس کا پروسیجر بھی ڈیسین کی پاور بھی رہے 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 ہیں اب اس کے بعد آرڈر ہو گیا تو اس نے اس کو بھی بھی دینا ہے اس کے بھی بھی دینا ہے یہ نائن یہ کمیشنر اپیل میں نہیں ہے جہاں کمیشنر اپیل نے فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کے خلاف اپنے ریفرنس میں جانا ہے وہاں یہ چیز نہیں ہے یہ تربونل محصر سیو ایز پروائیڈی انسیکشن تھرٹین ایک سو تیتی کیا ہے ریفرنس کا کہ اس کو سیو کرتے ہیں ایکسیپٹ ڈیٹ تربونل کا فیصلہ فائنل ہے ایٹ بین فائنل فیکٹ پہ فائنل ہے ایک سو تیتی میں ریفرنس ہے ریفرنس کو سیونگ دی گئی ہے ایڈر وائز تربونل کا فیصلہ جو ہے فائنل سیو سے مراد ایکسیپٹشن ہے جیسے سمجھ لیں کہ تربونل کا فیصلہ فائنل ہے سبجیکٹ تو سیکشن وان تھرٹین سیونگ کا ورڈ یا ایکسیپٹشن کا ورڈ یا سبجیکٹ کا ورڈ ایک ہی بات ہوتی کنڈیشن لگا دی گئی کہ فائنل ہے لیکن سبجیکٹ تو دا کنڈیشن یہ نیچے والے ایک سو تیتی میں جو ہے ریفرنس کرتے ہیں تو فائنل نہیں ہے وہ کوششن آف لا اس نے ڈرمن کرنا ہے پھر فائنل نہیں ہے پھر وہ سپریم کو اڑتا جا کے فائنل ہوگا اس کے علاوہ جو جس پہ ریفرنس نہیں ہو سکتا یا ریفرنس والی چیزیں نہیں ہیں تو وہ اس کے علاوہ یہ فائنل ہے کیا ایسے سمجھ لیں کیونکہ اس میں کوششن آف لا جانا ہے تو کوششن آف فیکٹ جو جو نہیں جا سکتا ریفرنس میں اس ساتھ تک یہ کیونکہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ بھی تھارٹی کہتے ہیں نا تو آندہ فیکٹ جو ہے یہ ترگونل جو ہے سوبری کوٹ ہے ایسے رہی اس کے علاوہ کیونکہ نہ ہائی کوٹ جا سکتے ہیں نا سوبری کوٹ یہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ ساٹھی ہے ایسے سمجھ لیں ترگونل کا فیصلہ آندہ بیسز آف فیکٹ جو ہے وہ جس میں question آف لا involved نہیں یا mix question آف لا نہیں ہے یا workforce finding of effect نہیں ہے وہ فائنل ہے ٹھیک ہے اُس کا reference lie نہیں کرتا تو جس میں reference lie کرتا ہے تو to the extent of question of law یا mix question of law جب previous finding of finding affected also questioning جہاں question of law ہے وہاں to that extent یہ final نہیں ہے کہ کمیشنہ بیر میں یہ بات نہیں ہے وہاں وہ final نہیں ہے نا فائنل فائٹنگ آتھارٹی ہے وہ تو وہ ڈریکٹی ریفرنس ہے اس کے وہاں وہ یہ سیویں فائنلٹی دی گئی ہے وہ سمجھے سبجیکٹ ہوئی ہے سارا وہ اس کو فائنلٹی ہے ہی نہیں اس آرڈر کی نا یہاں تو اس کو اس کے ریبونر کے آرڈ کو فرنلٹی دی دی ایکسیپٹ یہ لیکن اس کی فرنلٹی پھر بھی نہیں اس کا طرح کیا آئید ہے وہاں بھی جب میں نے ریفرنس نہ کیا تو ٹیکنیکلی تو فائنل ہی ہو گیا اور ٹیکنیکلی کیوں کہ پھر اس کو کہا نہیں اور سیونگ دی نہیں مقصد یہ یا تو ادھر بھی اسی ریفرنس فائل کی یا ریفرنس کیا دی ہے پہلے تو کبھی تھا ہی نا تو اس کو بھی کہہ دے کہ یہ فائنل ہے ایکسیپٹ ریفرنس یا سر یہ سبھی جساں ای ڈی آر سی بہرہا اس میں جائے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تنبت لائی نہیں ہوگا جب فائنل ہو جائے گا نہیں وہ فائنل یہاں تو فائنل ہو گیا تو وہ ایک اوپن لکونہ اس میں چھوڑ دیا گیا آپ ریٹی شیٹ تو یہ فائنل والے اس میں بھی فائنل کر سکتے ہیں فائنل بھی وہ ریٹی ٹربونل کا آرڈر بھی کوئی کانسیچوشنل یا اور کوئی چیزیں ہیں تو اس کی بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریفرنس کوئی فائل نہیں کرتا جی ریفرنس لائی نہیں کرتا یہ فینالٹی ٹینٹ کر دے ہیں بہت تو ریکٹی فیشن اور چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے وہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی اس کے کیونکہ ویسے بھی وہ انڈیپینٹرٹ نہیں ہے اور فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی بھی نہیں ہے فائنل فیکٹ اتھارٹی اسی وقت ہوگی جب ادھر آڈر آئے تھے ٹھیک ہے وہ ریفرنس لائی کرے گا پھر ادھر سمپل یہ ہے کہ اس کے ریفرنس فائل ہونا ہے ریفرنس فائل ہونا ہے ریفرنس نہیں ہے تو ریٹ ہے ٹھیک ہے تو اپیل میں تو آپ جا نہیں سکتے کہ ریفرنس اگر اگر ہے نہیں ہے یا نہیں لائی کرتا کیونکہ وہ اسی دو چیزوں پہ لائی کرنا ہے باقی فیکٹ ادھر آنے آپ کے باقی کی اپیلہ نہیں ہے جو اسیسمنٹ والے وہ ڈریکٹ جانا ہے ادھر دین اسیسمنٹ آپ نے ادھر آنا ہے یہاں صرف فنلٹی ٹیننگ تو اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ریفرنس تو ہائی کوٹ تو ریفرنس ہائی تو یہ جو ایڈوائزری جو ایڈوائزری ہوتی ہے کہ ایڈوائزری میں کوئی سٹیٹ جو ہے تین جو ایڈوائزری ہوتی ہیں ایک اوریجنل جو ایڈوائزری ہوتی ہے ایک اپلینٹ جو سے اپیلوں والی ہوتی ہے کانسٹیوشنل جو ریٹے فائل کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اور ایک جو ایڈوائزری ہوتی ہے کہ کوٹ کو سٹیٹ جو ہے جا سٹیٹ فنسری کوئی کوششن آف لاو تو ریفر کرتے ہیں کہ اس پہ آپ ہمیں رپلائی دیں اپنی اپینیون دیں تو یہ ریفرنس کا سکوپ جو ہے اس کو ہم اڈوائزری جو دیکشن کہتے ہیں نہ یہ نہ ریجنل ہے نہ کانسیٹوشنل ہے نہ یہ اپلانٹ دیکشن ہے تو یہ اڈوائزری اپینیون والی سمجھے جو دیکشن ہے تو یہ اس کا سکوپ جو ہے یویلی لیمٹیڈ ہوتا ہے تو دیکسٹینٹ آف قوششن آف اللہ یا بکس قوششن آف اللہ یا قوششن آف فیکٹ فائنڈی پرورس فائنڈنگ آف ایکٹی پرورس فائنڈنگ آف ایکٹ وہ ایسا کوششن آف ایکٹ ہے جس پہ جو which is not based on evidence یا پر ایسے ہے کہ miss reading آف ایکٹ ہے یا ایسی چیز ہے کہ اس نے miss supply fact actual وہ فیکٹ ہے ہی نہیں وہ کہے بھی میں نے سیسمنٹ کی ایک ریکارڈ دیکھا ایک جو ریکارڈ دیکھا ہی نہیں جو اس پہ بیس نہ کرتا ہو یا conjunction بیس پہ ہو assumption پہ ہو جو بیس ہی نہ کرتا ہو فیکٹ پہ پرورس فائنڈنگ اس کو کہتے ہیں تو وہ والا ہو تو وہ وہ بھی ایک when a question of fact is a question of law وہ اس وقت question of fact question of law ہوگا جب وہ finding of fact is not based on evidence یا پرورس فائنڈنگ ایسی دے دی ہو تو اس کو وہ بھی پھر question of law بنتا ہے تو question of law جو basically جو اس کی kind جو ہے different تین kind جیسے question of pure question of law question of mix question of law جیسے law بھی ہو fact بھی ہے جیسے limitation ہے اس میں پہلے fact بھی term کرنے ہیں کہ کب order ہوا ہے کب file کیا ہے کب سے کرنا ہے وہ factual ہے پھر limit دیکھنی پھر law دیکھنا ہے کہ law کہتا ہے 60 damage آئی کرنا ہے یا اس میں نہ کرے گا تو time بارڈ ہو جائے گا تو اس میں fact کی termination بھی آپ نے دیکھنی ہے کوٹ نے اور ساتھ اور law کی بھی دیکھنی ہے تو یہ تینوں question جو ہے اس میں آسکتے ہیں usually substantive question of law جو ہے وہ arising arising of from the order بھی important ہے اگر آرڈر میں اس کو تین situation ہے اس کی arising from the order arising from the order mean جو tribunal کا آرڈر ہے یا کمیشنر کا یہاں بھی آرڈر ہوگا which is raised pressed and ruled upon by the tribunal یا کمیشنر بھی ہے question raised بھی کیا ہو پریس کی بھی کیا ہو اور اس نے rule upon بھی کیا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے raised نہیں کیا نا پریس کیا اس نے rule upon کر دیا ہو اس نے اس پہ adjudicate کر دیا تو وہ بھی arising from the order تیسرا یہ ہے کہ آپ نے raise کیا پریس نہیں کیا اور rule upon بھی اس نے نہیں کیا تو وہ usually پہلے lie یہ تھا کہ that is not arising from the question جب آپ نے پریس نہیں کیا it means you have not you are not actually repressed that question to redeem to be with the down by you لیکن اب excuse پاکستان میں judgment آئی ہے اس نے کہا یہ سارا کوئی حیث ہے یہ یہ ہلوہ میں انڈین پاکستان میں جب اس نے کہا جو بھی arise ہوتی ہے بہت شکریز ہوئی ہے یا نہیں tribunal سے کیونکہ tribunal جی ریفرنس جو ہے اب وہ وہ ریفرنس نہیں ہے جو state forward کرتی تھی یہ اندہ نیچر آف اپیل ہے ٹھیک ہے تو اس نے اس کیوں پاکستان میں بہت سی آہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس ساری پاس فیسری امنڈمنٹیں دے کے ان کے جب سے آہ ٹربونل آف آور نہیں کرتا ریفرنس تو اس سے ان کے اندہ نیچر آف اپیل ہی ہے یہ جسٹ ایک کیمو فلیجنگ ہے تو اس لیے جو بھی question آف لا arise ہوگا بے شک ریز کیا ہے نہیں کیا ہے رول پانٹ کیا ہے پریس کیا ہے نہیں کیا ہے جو ٹربونل کے آرڈر سے آرائز ہوتا ہے تو وہ یہاں آپ اپیل میں ریفرنس میں اپلیکیشن میں وہ question دے سکتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ لی جو آگے کوٹ پھر اس کو decide کرے گا اب آگے ہم اس کو دیکھ لیں یہ جنرل میں نے دیا آپ پھر کیس راہیے وہ ہم دیکھیں گے تو within 30 days پہلے کتنا تھا 90 days تو آپ ریفرنس پہلے ٹربونل کے آرڈر سے 90 days میں آپ فائل کر سکتے تھے اب آپ نے 30 days from the order of the کمیشنر اپیر وہی within the uh terminal کے وہ جو uh pecunary limit ہے اس سے جو آرڈر وہاں سے آئے گا یا ایدھر ٹربونل سے آئے گا آپ نے 30 days کے اندر from the receipt of that آرڈر آپ نے ریفرنس کرنا ہے اور کمیونی from the communication of order on the tribunal as the case may be the کمیشنر اپیر the agree person or the کمیشنر may file reference in the prescribed form along with the statement of case before the high court stating any question of law اب دیکھیں پہلے اب ویسے ہی تھا question of rising out of question of law rising from the order of the tribunal اب اس نے تھوڑا سا اس کو بھی سویس پہ ہی کر دی ہے اب گار دیا stating any question of law or a question of mix question of law اب دو لینئے وہ تیسرے والا کوٹوں نے خود ہی determine کیا ہوا تو پرورس فائنڈنگ ہو تو وہ بھی question of law ہے تو اب انہوں نے اور mix question of law تیسرے کا وہ finding of fact والا پرورس والا اس میں لے کے نہیں آئی پہلے simple تھا تو question of law rising out of the order اب دونوں نے دو specify کر دیں اے question of law and fact mix question کیا ہوتا ہے law or fact دونوں کا ہو arising اسی طرح ہے out of the order of اور such order دونوں گئے اب tribunal کا بھی اور کمیشنر بھیل کا بھی پروائیڈر دائیٹ اپلیکنٹ شیل آسو فائل ایک یہ نئی چیز آئی ہے پروائیڈر دائیٹ اپلیکنٹ شیل آسو فائل کمپلیٹ رکارڈ آف دہ ٹرپنیل ویڈین فیفٹین ڈیز آف دہ پریفرنگ این اپلیکیشن اندرز اب کمیشنر سے اس کا جو کمپلیٹ رکارڈ ہے جو آپ نے ڈاکومنٹ ایویڈینس سارے دیئے ہوئے وہ سارے آپ سمیٹ کریں گے جو وہاں کا جو امنڈمنٹ آئی ہے کمیشنر اپل میں یا وہاں پیچھے with regard to کمیشنر آرڈر یا سیل ٹیکس میں یا ایفی ڈے میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ کمیشنر کا جو رکارڈ ہوگا یا ٹرپنیل کا ہوگا وہ بھی سارا وہاں بھی لکھا ہوا ہے سیل ٹیکس میں کو سارا ریکارڈ ریفرنس کے ساتھ ساتھ ریفرنس پریسکرائی پر دینا ہے ساتھ سٹیٹمنٹ کے دینی ساتھ کمپلیٹ ریکارڈ بھی دینا ہے ساتھ ہی ریفرنس کے یہاں تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے پندرہ دن بعد یہ یہ جو آہ آہ آپ کا انکوم ٹیکس آڈی نے ایسا ہے اس میں پندرہ دن کی جو جائے دی تھی وہاں انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی دینا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں بعد میں نا سارا جو کوئی دیا پہلے وہ فیکٹ فائنڈنگ پرورس فیکٹ فائنڈنگ ٹربینل ایسے لکھ دیتے ہیں نا یا لکھ دیا ہوا سمجھتے ہیں کیسے لکھ دیتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا وہ دیکھے ہیں سوئی ہائے بھی کہ نہیں سب تھری ڈیس کے بعد پھرین ڈیس کا ٹائم ہوگا فائل ریفرنس جس دن آپ نے فائل کیا وہ جس دن فائل دی گیا اس سے لے کے اس سے دے کے آپ نے پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے کمپلیٹ ریکارڈ یا ٹربینل سے لے کے کاپی لے کے ویسے ہو چاہیے تھا کہ ٹربینل وہاں پیش کرے گا ایسے ہونا چاہیے بتایا ٹیکس پیر لیتا پھرے بھئی تو جیسے وہ ریفرنس پہلے فاورڈ کرتا تھا جس کا ریفرنس فائل ہو گیا ٹربینل کو ڈریکشن ہو گیا پھر ریکارڈ ایتر بھی تھے وہاں پھر ہم کاپی لیں وہاں بھی دیکھا ہمیں تو میرے گی سٹی وائٹ کاپی ایک آرڈر کی اب پہلے تو وہ لگانی تھی اب کمپلیٹ ریکارڈ بھئی ان کے پاس پہلے کہ کون کون سا ریکارڈ ہے کہ کس کس چیز کا ریکارڈ لینا ہے ادھر سے ٹھیک ہے نا سارا کمپلیٹ کورڈ بھی یو دو ہے کہ کمپلیٹ ریکارڈ ہے کمپلیٹ ڈاکومنٹ ریکارڈ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ لے کے ساتھ لگا کے آپ نے ادھر بھیجنا ہے یا ساتھ لگانا ہے سیل ٹیکس میں کمیشنر اس میں جو ایفی ڈی میں تو لکھا ہے کہ ریفرنس کے ساتھ لگانا ہے ریفرنس میں پریس کرائی فارم بھی کرنا ہے سارس سٹیٹمنٹ آف ایکٹ دینی ہے سارس کمپلیٹ ریکارڈ دینی ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں وہاں ساتھ لکھی ہوئی ہیں یہاں انہوں نے الہذا کر دیا لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہوگا ہے کہ ریفرنس انہیں کارڈ میں سیکچن ایک سو تیتی ہوگا تو اس لئے یہ پندرہ دین اس کو ہم پل میر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ساتھ لکھا ہوئی یہاں پندرہ دین بھی تو پرویدوں میں دیئے ہوئے تیہری پندرہ دین ہے ہاں ایکچول ساتھ بھی دے سکتے ہیں کلیر جی تو کمپلیٹ ریکارڈ بہت دوری جو کے پہلے نہیں تھا اب ایکس کوئیشن آف لا اور کمپلیٹ ریکارڈ اور تھرٹی ڈے نائٹی کی جگہ پہ تو یہ چیزیں ایک اڈیشنل ہیں اب سٹیٹمیٹ اب سٹیٹمیٹ آف ایکٹ سٹیٹمیٹ آف ایکٹ دیکھیں کمیشنر اپیر والے آرڈر کے مطلق ہے ہی نہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹمیٹ آف ایکٹ کسی دے نہیں سٹیٹمیٹ سٹیٹمیٹ آف ایکٹ ریفرٹو ان سبسکشن شیل سیٹ آؤٹ فیکٹ ڈیٹرمنٹ بائی دا اب یہ ترگونل کے تو فیکٹ ہے یا فیکٹ ہے دیٹرمنٹ بائی دا ترگونل ہے جو اس میں ترگونل کی ہے یا کوسٹیٹم آف لار جو اس سے آرائید ہوتے ہیں یہ سٹیٹمیٹ آف ایکٹ آپ نے بنانی ہے یہ ترگونل کے مطلق ہے اب کمیشنر کے مطلق ہے اس میں ہے ہی کچھ نہیں کہ اس کی بھی آپ نے سٹیٹمیٹ آف ایکٹ بنانی ہے کہ کمیشنر نے کیا فیکٹ فائنڈ کی ہے یا کیا ڈیٹرمنیشن کی ہے یا کیا اسے قویشن آف قویشن آف لا یا مکس قویشن آف اسے آرائید ہوتا ہے اس کے مطلقے کی سٹیٹمیٹ میں نہیں باقی سب میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے یہاں بھی اس کی ہونا چاہیے تھا جو کہے رہی ہیں کھلیر جی اب وہاں اوپر تو لکھا ہے کوئی سا سٹیٹمیٹ دینی ہے لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے بھی فیکٹ فائنڈیں کیا جو اسے انٹرمنٹ کی گئی ہے جو اسے قویشن آرائید ہوتا ہے وہ نہیں وہ سمپل ہی ہے کہ قویشن اسے آرائید ہوتا ہے تو دینا ہے اپنے یہ یہ ٹرمون بڑا گیا وہ تو صرف کمیشنر کی ہے تو اب اس کو دیکھنا ہے کہ ہاں بھی قویشن آرائید ہوتا ہے وہ پرسیٹ کرے گا پہلے ایڈمیٹ دیکھنا ہے کہ ہاں بھی قویشن آرائید ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ یہ قویشن رائید ہوتا ہے کہتا ہے کہاں سے رائید ہوتا ہے انہوں نے کہا اوکے ایڈمیٹ کیا یہ کونٹ کونٹ سے ہوئی یہ تین قویشن ہے ٹھیک اب آگے اگلی ڈیٹ دیل دو اب آگے بینچ فارم میں چھے ریفرنس روڑا ہائی کوٹ انٹر دیس سیکشن شیل بی ہرڈ بائی سپیشل بینچ اور سپیشل بینچ ایڈا کیس می بی تو بی کونسیٹوٹ بائی دا چیز جیسٹر ڈیم نسچری فار ہیڈنگ کیسیز انٹر دیس سیکشن کمپرائز ایڈا آپ ناٹ لیس دین ٹو ججز آف دا ہائی کوٹ ان رسپیکٹ آف ریفرن دا پروییر آف سیکشن نائنٹی ایڈا آف کورٹ پروسیجر ایڈ شیل اپلائی سو فار ایڈ میر نہ ٹو سیکشن نائنٹی ایڈا آف آر دا ٹائم بینگ این فورس ٹھیک ہے تو بینچ بنائیں گے جو پروسیجر پہلے سیول کوٹ پروسیجر چلتا ہے اس کے ماتے سی ایم شہم جو دینی ہوتی ہوں اس کے مطابق چلیں گے دا سپیشل بینچ ڈیسٹرائی دا ریفرن ویدن سکھ منت فرام دا ڈیٹ آف ڈیٹس فائلنگ اب چھے ماہ کا چھوٹیاں دے چھوٹیاں دے چھوٹیاں دے چھوٹیاں دے کوئی بھی لیمیٹیشن کلکولیٹ کرنی ہے چھوٹیاں ہو جو کٹی ہیں جاندی ہیں دوسرا جن نے دین لائنٹ سے راک دینے وہ بھی کٹے جاندے ہیں کوئی پینڈنگ دینے ہوں دینے وہ بھی بیچے کٹے جاندے ہیں پہلے میں ڈسک کرتا ہے ہائی کوڈ جو مینڈیٹی ڈیٹری ہے صرف اوریجنال تھارٹی جو آردر کرتی ہے اس کے لئے مینڈیٹی ہوتا ہے ایپلن تھارٹی یا کورٹ کے لئے کوئی ٹائم مینڈیٹی نہیں ہوتا وہ پہلے بھی لکھی ہوئی ہے پہلے ٹرگونل کا لکھانی ہوگا کہ چھوٹیاں میں ڈسائر کریں پندرہ سیال دے کیس پہنے ہونے انہوں مینجی کرنے آتے ہونا ایکشن لینے فائدل گورنمنٹ نے رول فریم کیے اس میں اس نے کہا کہ جو نہیں کرے گا یا این ایفیسنسی ہوگی نیگلیجنس ہوگی ویدن ٹائم پرفار ڈیوٹی پرفارم نہیں کریں گے تو یہ تو مینڈیٹی ڈریکٹی ہی رہے گا لیکن اس کے خلاف اکاؤنٹی بھی لی ہوگی اس کے خلاف ڈسائر بن لیں گے یہ تو نہیں کہ یہ مینڈیٹی ہے ڈسائیڈ نہیں کیا یا تو اس میں کانسیگویسن دے دیں ایف نارڈ ڈسائیڈ ڈیم ٹو بی ریفرنس اللاؤڈ پہلے ایک ایسے تھا کمیشن اپیل میں وہ میں نے ایک داتا الیکٹران کیس کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ پرسنل نوٹس دے دیں کمیشن اپیل کو کوئی ڈسائیڈ کریں تو وہ ویدن ٹھرٹی ڈسائیڈ نہ کریں تو وہ ڈیم ٹو بی اللاؤڈ اپیل ہوگی میں نے ایسے دیا نوٹس تو بہت کوئی نہیں دیتا میں نے وہ دیا تو انہوں نے اس پہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ ریجنل کمیشن کے پاس جائیں تو وہ انہوں نے نہیں ٹھائے کہ ریفرنس فائل ہوگا ریفرنس بھی وہ اللاؤں گی تو اب کنسیکونس گیون وہ یہاں کنسیکونس نہیں ہے یہاں کنسیکونس ہے کہ ابھی دن ڈسائیڈ اتنے منٹ ایف نہ ڈسائیڈ ڈینڈ ریفرنس ڈیم ٹو بی اللاؤڈ ٹھیک ہے تو پھر تو اللاؤ ہو جائے گا پھر اس میں پھر آگے ہے کہ اگر دپارٹمنٹ فائل ہوگا تو آپ کے خلاف ہو جائے گا تو اس لئے کنسیکونس نہیں ہے اس لئے اس لیمیٹیشن جو ہے جو رائٹ آف اپیل ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا اس لئے یہ ڈیکٹی ہے صرف اوریجنل جو ڈیکشن ہوتی ہے یا اوریجنل تھارٹی جو آرڈر پاس کرتی وہاں ٹائم لیمٹ ہو وہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے یہاں دونوں پارٹی ہیں تو یہاں ٹائم لیمٹ جو ہے وہ پھر ڈیکٹی نیچر ہے بس میں کیس کریں دو چار ہیں اس میں سوپریج کیا کا ہے دو چار آرہیں اپر اپر آئے اور ایک چھوڑ جیانی سیسل ڈیسائیڈر ہے پھر دوبارہ دوبارہ کہہ دیئے کہ کیسیل تجارہ زیادہ بینج بناو جلدی جلدی ساڑ اوبرلوڈ بھی ہو جاتے ہیں نا کہ بینج تھوڑے جا جو تھوڑے کے زیادہ آگئے ٹیکس کے ڈسائی نہیں ہو سکتے تو وہ ریزن سوفیشنٹ اور بون آف آئی ڈی ریزن ہو جاتی وہ چل ہائی کوٹ اب ہائی کوٹ کی ڈیوٹی دیکھ لیں کہ ہائی کوٹ نے کیا کرنا ہے اب ڈسین کرنا ہے تو اس نے ہر آپ کے گراؤنڈ پہ اپنی فائنڈنگ دینی ہے اپنے گراؤنڈ ریزن بھی وہ دے گا کہ یہ کوششن ہے اس پر یہ اس کی نیگٹیو میرا انسر ہے یا پاسٹیو پاسٹیو ہے اس کے گراؤنڈ ریزن دے گا ریزن دے کے اس کوششن ڈیسائیڈ اب یہ چیز کمیشنر والے آرڈر میں بھی نہیں ہیں ایک اس کی سٹیٹمنٹ آف ایکٹ نہیں ہے کمیشنر والے بھی جو ریفران فائل کرنا ہے ایک کمیشنر آرڈر سٹیس ایک بھی نہیں پہوators سٹیسڈ مڈیف ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کی بھی سٹیٹمنٹ آف ایکٹ ہو فائینڈ فیکٹ فائنڈنگ بائی دہ کمیشنر اور اس کی درمینیشن اور اس کی سٹیٹمنٹ آف ایکٹ نہیں ہے اور دوسرا اس کا آرڈر اکارڈنگی ٹربونل کیا کہہ رہے ہیں کہ سٹینٹ سائیڈ اکارڈنگی ہر جگہ بے کمیشنل کمیشنل لکھا ہوا ہے دو جگہ بے ان لکھا ہاں کمیشنل اپیل ہے نہیں بھی وہ دا آرڈر سٹینٹ اپ موڈیفائی نہ سٹیٹمنٹ آف ایکٹ میں نہ یہاں بھی یہاں ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ بیس ان دا اپلیٹ ٹربونل ایز دا کیس میں بھی آپ دا کمیشنل اپیل شہل سٹینٹ موڈیفائی اکارڈنگی تو کمیشنل اپیل کمیشنل اپیل لڑت لکھا ہے کوئی نہیں یہاں نائس سٹیٹمنٹ آف ایکٹ میں کمیشنل اپیل کارڈنگی دیا ہے اس کا بھی لکھتے ہیں کہ فیکٹ فائنڈ ڈیٹرمنٹ بائی دارٹ ایکٹ کیا ہوگا ہاں نا لکھنے کا افیکٹ تو اس کی پاس جو بھی آپ نے سٹیٹمنٹ فیکٹ دے دی وہی چلے گی تو اس کا آرڈر بھی موڈی فائی نہیں ہوگا پھر آپ کو موڈی فائیچ candidate بھی در باقے کرنا پڑے گا یہ تو آٹوں پہ ہوگیا نا وہ آپ کو آرڈروس دی رجائے آپ کو آرڈر وٹا دیں کہنا پڑے گا اس پہ آرڈر کریں جی آٹو پہ موڈی فائی ہو گیا اس کو دبارہ گھر تم الجمال کو جاکہ نہیں کہنے کی ضرورتی پڑے گی اس پہ پیرrier فیکٹ کی ضرورتی پڑے گی یہ تو آٹھوں پہ موڈیفائی سٹرینڈ موڈیفائی یہ سمجھے اس کا آٹھر کا پارٹ بن گیا ٹھیک ہے نا جو ریفرنس میں ججمنٹ آئی اس کا آٹھ بن گیا لیکن اس کا نہیں بنی کیونکہ اس کا موڈیفائی نہیں اس کو پھر جا کے دینا پڑے گا اس کا فیکٹ دے بھی یا نیچے جا کے دینا پڑے گا نیچے بھی تو ہے نا ایک سو چو بھی سیکش ہے نا بیل فیکٹ والا باہ جا کے کہنا پڑے کبھی ہے ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ شاہر سندے کپی آف دا ججمنٹ آنٹر تھا سیرہ کورٹ یہاں پھر دونوں آگئے ہیں اوپر میں دو میں مسئے ہیں یہاں کمیشن ربیل آگئے ہیں ہائی کورٹ شاہر سندے کپی آف دا جنرل سیرہ کورٹ آرہے دا کیس میں بھی کمیشن ربیل تو کمیشن ربیل تھا تو وہ نے افیکٹ دینا ہے سند موڈی فائی تو ٹربینوں نے پیجنا 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 تو مینٹ موڈی فائی آٹو ہو گیا انہیں مینٹ مینٹ دینا ہی نہیں ایک کمیشن ربیل پیجے گا تو وہ مینٹ مینٹ کار تھا ٹھیک ہے وہ آپ پیل کار فیکٹ تھا ناٹر پہ سے سیرہ رہنس ہائی کورٹ ہائی کورٹ شاہر پہ ٹیکس شاہر بھی پیڑی دا کارڈے پہ اپلے ٹربینر اے دا کیس میں بھی کمیشنر پیج جو نہ دارڈا ہو دے مطابق تو اسی ٹیکس دے نا اب یہ اس میں امپارٹنٹ ہے چیزیں ایک یہ اچھی چیز آئی ہے کدھر آئیویڈا ناٹر پہ سے ریفرنس ہائز بین میڈ تو دا ہائی کورٹ آپ نے فائل کیا ہے یا نہیں کیا ریفرنس آپ نے ریکووری والے پیسے ٹربینر پہ کی ہیں وہ دینے اسے آٹو آپ کا سٹے نہیں ایسے سمجھے یہ نہیں کہ میں نے ریفرنس فائل کار دیا ہے تو میری ریکووری سٹے ہو گئی ٹھیک ہے وہ آپ نے ٹربینر آرڈر آپ نے ریکووری سٹے نہیں ہے اس کے کارڈنگ دی وہ ریکوور آپ سے کر سکتے ہیں جو ایک سو سنتی ایک سو ٹتی کے جو بھی نوٹس ہیں لیکن اس پرویزوں میں کچھ دیا گیا یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ پہلے تھی صحیح لیکن ایکسپلیسٹ نہیں تھی لیکن پی آرے میں ابھی بھی ہے پی آرے کے لعب میں ابھی بھی ہے کہ جو آپ کا ٹائم پیرڈ ہوتا ہے ریفرنس فائلنگ یا ٹربونل فائلنگ یا فرس پیل فائلنگ اس میں انہوں نے سٹے دیا ہوئے کہ جتنا تک وہ پیرڈ ختم نہیں ہوتا وہ ریکووری نہیں کر سکتے یہ ایکسپریسلی یہاں دے دیا گیا پی آرے میں ایکسپریسلی بیسے انہوں رول میں اس میں دیا ہوئے اور کسی لعب میں نہیں ہے لیکن یہاں ریفرنس میں کرے دی دیا پروائیڈ دی ٹیکس ریکووری چل ناٹ بی میڈ بائی در کمیشنر فار تھرٹی ڈی فرام دا ڈیٹ آف کمیونکیشن آف آرڈر آف دا اپلیٹ ٹربونل اور ایدہ کیس میں بھی آف دا کمیشنر تو اس سے تھرٹی دے جو اپیل فائلنگ ٹائم ہے اس پیریڈ میں وہ ریکووری نہیں کریں ہاں کمیونکیشن قدو ہوئی کدو نہیں کمیونکیشن کدو کمپلیٹ ہوئی ہے کدو سٹارٹ ہوئی ہے ایک لہیدہ کنٹریکٹ ریٹ چلی ٹیک بارہ تھرٹی ڈی جو اپیل فائلنگ جا ریفرنس فائلنگ ٹائم ہے اس کے بعد ٹربونل کا جو آرڈ اس کے بھی باتیں ہوں ہم دیکھتے ہیں پروائیڈ فرز ایت ہے تو آمونٹ ٹیکس ڈی 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 آرڈ 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 ریفرنس میں تو اسے کوئی ریفرنس پیلیٹ آرڈ 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 نینے موسیقی 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 کمیشنر اپیل کے لیے نے بان میں ریفرنس فائل کرنا ہے تو سب کے لیے چیف کمیشنر سے آپ نے ساٹی لے بارا چیف کمیشنر کو جائے گی وہ کہا گا اس کے بعد ایک سو چوتی یہ بھی ساروں میں ہی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریفرلیشن والا ہے تو یہ ساروں میں ہی اس کو بھی بڑھ لیتے ہیں سیل ٹیکس میں بھی اس کے ریلیمنٹ سا کی چوتی ہے یہ کون سا دوسرے چو بھی ہے سب میں ناٹھے سے انکی چھے کہ انتا پرویین آف آڈینیس آر رول دیر انڈر اوورائیڈنگ پرویی ان اگری پرسن انکریکشن پر دینی ڈسپیوٹ پرٹینگ تو لیابیلٹی آف ٹیکس آف فیفٹی لیابیلٹی آف ٹیکس آف فیفٹی ملین روپی اور اگری پرسن اگری پرسن اگری پرسن اگری پرسن آف کیس میں بھی دیکسٹرینٹ آف ویور آف ڈفارڈ سرچارج اور پرنلٹی آر ادھر سپیسپک ریل رکوائر تو بی ریزارڈ دسپیوٹ یہ کنڈیشنیں فلو کرتی ہیں سویتے آپ دسپیوٹ ریزارڈوشن میں جا سکتے ہیں مے پلائی ایکسیپٹ ویور کرسیدنگ ہو اخری پرسیدنگ ایسید وہ کرسیدنگ پرسن پر فیر نہیں جا سکتے اور تو دا بورڈ فار اپوائنٹمینٹ آف کمیٹی فارسر ریزارڈوشن آف ہر ڈسپیوٹ مینشن ایس ڈٹیل ان اپلیے تو دسپیوٹ ریزارڈوشن ہرڈ سپیوٹ کمیٹی کانسٹیٹورٹ بورڈ نکے آ جائے گا بورڈ کمیٹی کرے گا کمیٹی پھر کاٹنگ لی پرسیڈ کے پروائیڈر ویر ایگری پرسننی سٹیٹ اوڈ پھر ٹائم اوہ لیمٹ نہیں لگے گی سٹیٹ اوہ درہا انہیں جانا ہی تھے جا کے پھر ادھر جانا ٹھیک اور دوسرا ہوتے لیمٹ کوئی نہیں سر جا کے بھی یہ کمیٹی نے ڈسائیڈ کرتی ہے اور یہ فائنل ہے وہ اگے دیکھیں انہاں ڈرٹیکن اگر کمیٹی نے تلکہ ٹائم چھے سائیڈ نہ کیتا وہ اگے اور دیتے لیمٹ اگے لیمٹ دیتی ہیں اگر اپلائیڈ اپنیٹ مٹا کرتی ہے پروائیڈر دیتے ہیں اگری پیسننی سٹیٹ اوڈ انٹرپائیز لیمٹی پر لیمٹی پر لیمٹی اففیفٹی میلیارڈ باو ان کیسس شل ناٹ اپلائی اند اٹھ شل مینڈیٹی فار سچ یہ دیوا سے دوری اگریڈ ایس او ایی تو پلائی لیمٹی پر لیمٹی فاری تلکہ رکھتا سیٹ اوڈ انٹرپائی پر لیمٹی پر لیمٹی پر لیمٹی پر لیمٹی پر لیمٹی پر لیمٹی ایش ریشوری اندر ساب سنشاہلی کری کی اندر انڈیلی پروپوزیشن فارہ ڈیسپوٹی انڈ افر آف تیکس پاپیم نال پربوزل بھی دے ہوگیا نال درس ہوگیا نال تیکس میں دینا بھی ہوتی پربوزل دی نہیں دیر این اید این انڈر ساہت انڈر ان انڈر تیکن دے اٹمانشاہل اقسیب درزین آف قویٹی بھی شاہل بی بانڈینگ آن ہم ان آر اسپیکٹرین شاہل آندر شیف آف دیسین امی جیٹی بدرہ اینی اور آل پینڈنگ لیٹیگیشن کیسی ساتھ اینی کیڈر انڈسپیکٹ آف ڈسپیوٹ مینشننگ ڈیٹیل دیا وہ سارے کیس بھی اپیلہ شمیلہ سب کو بدرہ بھی کر لے گا اور انڈرٹیکن بھی پہلے دے گا پورائیٹر دیت ایف آلکہ انڈرپی ایٹ شیل بدرہ اینی اور آل ساتھ ایڈیٹی پیشن ایٹ سیز ایمیجیٹلی مینشنن ڈیٹیل یہ پہلے ہی درہ کر لے گا وہ انڈرٹیکن دے گا ایسی درہ ایسو پی یہ درہ کر لے گا پورائیٹر فردہ ایسو پی بے فائل این اپیل اتھے اپیل دا انہوں نے دا رائٹ دیتا ہے پہلے بے درہ کر لے گی پھر اس فیصلے دے خلاف وہ آرڈر دے لے گی پورائیٹر دیر دے ایسو پی بے فائل این اپیل ریفرنس ڈی ہے اور اپیٹیشن فارلیوٹ سیز ایسو پی بے فائل ایسو پی بے وہی نائنٹی ڈیز یہ پیریڈ اپریس کا اوز اندار تھا ٹھیک ہے اب ہم ریویو کر لیتے ہیں باقی سیکشنوں بھائی ابھی دوسروں کا دوسرے سیکشنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہاں اس کا بھی دیکھ رہے ہیں سیل ٹیکس انکم ٹیکس کو دیکھ لیں اور اس کا پہلا دیکھ اسی کیوں پہلے اس میں دو تین سیکشن رہ گئے پہلے ہاں اس میں شروع میں تھے شروع میں تھے وہ اس کا پہل ہاں جی ایک سو بائی ہے یہ ایک سو بائی ہے ریویجنل کمیشنر کے پاس ریویجنل پاور ہوتی ہیں اگر کسی کا بھی آرڈر ہو تو آپ ریویجنل آرڈر وہاں ریویجنل کے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ نے اپیل فائل نہ کی ہو یا کمیشنر کے پاس یا ٹرمیل کے پاس پینڈنگ نہ ہو ہاں جی سیور موٹا بھی جا کر سکتا ہے اور آپ بھی اپلیکیسے دے سکتے ہیں تو وہاں انہوں نے کہا جی وہ اپیل والی جو ویلیو تھی اس سے کم ہوگا تو پھر آپ جا سکتے ہیں وہ ٹین یا ٹونٹی یا فائی ملین سے کم ہوگا یہاں تو ٹونٹی ہے تو انکوم ٹیکسی میند میں ٹونٹی سے کم ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں ایک سو بیس بائی میں کمیشنل ہے ایک سو بیس بائی میں اپیل ایک سپیشنل اپیل اپیس بائی ایف ویلی آف سیس میٹا ٹیکس میبی رفانڈ فار ڈیزن آٹی ٹونٹی ملٹن شیل بھی کمیشنل والے کے ساتھ انہوں نے ساتھ کنڈیشنل ایک سو چوبی یہ اپیل اپیل فیکٹ کارڈر ہے تو جہاں جہاں کمیشنل ہے کمیشنل اپیل ہے وہاں وہ ویلیو پنشن کر دی ٹھیک ہے جس جس سیکشن میں بھی ہے اسی میں انہوں نے کمیشنل اپیل کے ساتھ وہ لگا دیئے ویلیو والے کہ اس اماؤنٹ سے نہ بڑھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس اماؤنٹ سے وہ آڈل نہیں کر سکتا نہیں بسکا دیا جاؤں ٹھیک ہے واپس آجیں شروع میں آجیں یہ آپ لاو جو ہے یہ اسٹیبلش کیا ہے سیل ٹیکس میں جہاں باقی ہیں دا دیریکٹر لاش حل کنسیس آر دیریکٹر جنرل دیریکٹر اڈیشنل ڈیپٹی دیریکٹر لاو سیسا ساتھ چیدر افیسر ایدر میں یہ پاور ہے بورٹ کے پاس پوائنٹ کر لیں اور اس کے بورڈ میں بائی نوٹیفیشن دا فیشل سپیسیفائی فنکچن جوڑے پاور آف دا ڈیریکٹر احلا آفٹر اس کے بعد یہ پیکنوری جوٹرن سیل ٹیکس میں اسی طرح ہی سبجیکٹ اوپر اپیل ٹو دا کمیشنر یہ وہ فانڈشمانٹ یہاں وہ ٹین میلین ٹھیک ہے نیچے یہ آگے لے ٹین میلین ٹریبونل سے ابابہ یہ دو تین اسی طرح ہی ہے کہ اس کا ریفرنس جائے گا اور اس کی جائے گا ٹریبونل کا ریفرنس اور کمیشنر اپیل کے ریفرنس اس کے بعد ٹرانسور کیس اور دیسین آف ٹرانسور کیس تو پھر یہ پنتالی بھی فسٹ اپیل ہے فسٹ اپیل میں بھی وہ ویلیو ڈال دی اسی طرح ویلیو ڈال دی تو وہاں ہو جانا تو جیڑی بھی اپیل فائل کر لو وہاں بھی ویلیو ڈال دی چھالیس سیکچن ہے آپ کا کمیشنر اپیل ویل ٹو ڈال ٹرمونل تو یہاں وہ لکھ دی اس میں چینج کر کے کہہ دیا کہ ادھر آپ نے اس کے مطابق ہوگی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں سبجنگ ٹو سیکچن فارٹی تھری بھی پیکنوری ہے اگری بائی آرڈر آف دا اسی طرح ریوینیو بورڈ کمیشنر اپیل رول میریڈ باقی سب سیکچن دو اے شل بیمیٹڈ فارٹی سیون یہ ریفرنس میں لکھا ہوگا باقی اس میں پہلے لکھا ہوگا ہے کہ جو اپیل ہوگی وہ ڈسائیڈ ہوگی یا مینر میتھڈ جو انکم ٹیس میں وہ ڈاپٹ ہوگی اسی طرح آپ ریفرنس بھی لکھ کے کہہ دیا کہ سارا کوئی اقتیتی والا ہوگا اسی طرح دے دی یہاں وہ میں کہہ رہا تھا کمیشنر اپیل میں پریفر اپلیکیشن اور پریس ریف آئے سٹیٹمنٹ آف کیس اور کمپلیٹ رکارڈ وہاں تو علیہ دا تھا یہاں اس نے اس کے ساتھ ہی کہا ہے ریفرنس کے ساتھ ہی دینا ہے وہاں وہ پدرہ دن دے دی تھے بعد میں کمپلیٹ رکارڈ فرام دا سٹیٹمنٹ آف ایکٹ اور کمپلیٹ رکارڈ وہ پندرہ دن پھر مل جائیں گے جہاں بیسک ساتھ ہے وہاں پر بھی دو کیس مل جائیں گے ٹھیک ہے سرطاری اسی طرح وہ سیم وہی سیم پیٹرم تو اسی طرح ساب کچھ ٹھیک ہے پھر لکس آئی میں انکلاس بھی اکرینڈ سب شل بھی سب میٹڈ فاردہ سٹو فل سٹا برڈ آئینڈ شل بھی سب فال نیوش ڈریکٹ ریٹ وہ لا اسی طرح نیچے آجائیں تیتی آپ کا اپیل کا ہے وہ ویلیو اسی طرح فائی ملین والی فائی ملین تک ادھر تو پیکنری جو ریڈکشن اسی طرح فائی ملین والی ٹھیک اس کے بعد یہ آپ کی ریفرنس پہلے والے کا ایک کمیشنر اپیل والے کا یہ ٹربونل کا ریفرنس ٹرانسفر کیسز سوڑا طریق تو آگے اوہ تو بعد ڈیسیئن ہو دا پریس ٹرائب ٹائن اس کے بعد پھر آپ کا چوتی ہے ٹربونل کا ٹربونل کا اسی طرح وہی اتھارٹیجن کا اپیل کرنا ہے وہ اسی طرح ایسو پیک والی اپیل کرنی ہے باقی اسی طرح ایک سو بطی تیتی جو ہے کچھ طرح پیل والے اوہ جو انکوم ٹیکس آر ڈینیل میں وہی لگے اپلی گئے ریفرنس اسی طرح کمپلیٹ ریکارڈ اس کے اندر ہی تو باقی اسی طرح ٹھیک اور تو نہیں کوئی الٹرنیٹر ڈیسپوٹ ریزویشن جو ہم نے ادھر پڑھ لیا تو باقی اگر اس پر ایک ویسٹر آنسر لے لیا جائیں تو باقی پر لگ اگر جیجمنٹس اور باقی اگلے سیشن پر کریں کہ آج ہی مکمل کرنا ہے نہیں آج نہیں کرنا کیونکہ اب ہم پریزینٹیشن دیکھتے ہیں کہ اپیل ریفرنس ریویو رویئن ریکٹی فیر ان کے کیا سکوپ ہیں کیا انٹرپیٹیشن ہوتی ہے پروسپیکٹیو ہیں ریٹرسپیکٹیو ہیں تو کوششن آف لاکھ کیسے بنتے ہیں کیا ہونا ہے وہ ہم کریں گے تو اس کے بعد کوششن ویسے کوششن کرنے تو کر لیں کوئی بار نہیں ہے آج باقی کوششن پر سپلوز کر لیتے ہیں جو ہم نے کہا یہ تو پورا ایک لیکشن ہا جی ہم نے پورا اب یہ تو ہم نے ایک بیر ریڈنگ ہی ہے اب ہم اس میں اپیل کیا چیز ہے سبسنٹیو رائٹ ہے اپیل کہ کیا پرانز کانز ہے کب ہو سکتی اگر نہ ہو سٹیچو میں تو پیار کیا ہے اریجنل پروسیڈنگ کیا ہے اپیل پروسیڈنگ کیا ہے ریفرنس کیا ہے تو وہ آگے اپیل میں سکوپ اپیل کا کیا ہے ریفرنس کا کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے اس کے کیس لاکھ کیا ہے کنڈونیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں یا ایکسٹینشن کیسے ہو سکتی ہے یا پریسکرائی فارم یا کوئی چیزیں ڈیفیکٹیو ہیں تو کیا ہو سکتی ہیں کوششن آف لاک کیا ہے مکس کوششن آف لاک کیا ہے فائنڈ نگل آیا وہ سارے ہم ڈیکس میں اور اس کی سکوپ جو ریفرنس کا کیا ہے تو وہ سارے پریزنٹیشن کھولیں ہم اووریو دیکھتے ہیں بس یہ جرنل ہے اپیل فائلنگ کیا ہے لیمیٹیشن کیا ہے کنڈونیشن کیا ہے پروسیجر کیا ہے اس کے بعد سکوپ اینڈ اپلیکیشن آف ریفرنس کیا ہے تو کوششن آف لاک کیسے فریم کرتے ہیں تو اوورویو ویسے ہم دیکھتے ہیں آگے چلیں یہ اپیل میننگ اینڈ سکوپ کیا ہے اپیل کرییشن آف سٹیٹیو اپیل سبسیڈنٹی رائیو ہے اپیل کنٹیونیشن آف اوریجنل پروسیڈ ہے اپیل آر ریفرنس پہ کیا ہے اپیل رویو رویو ریکٹیویشن کیا ہے فرسٹ اپیل سیکچن روز ایس سی پی آر یہ آگے اپیل کے میننگ کیا ہے یہ سارے ہم کیس را دیکھیں آگے یہ اگلے میں ون بائی ون بد کیس را جو ہے وہ سارا ہم دیکھیں گے کلیر جی آج کے لیے میرا سوال آج کے سیشن جی جی چھے کو ویسے نوٹیفیشن ہوئی ہے چھے کو ہوا اور سینٹر پریزنٹ نے تین کو دی تھی ویسے لا تین کو بن گیا تھا انفورسیبلٹ آبیس اپریل کو کمیشنر پیل نے میرے خلاف میرا کیس بیس ملین سے چھوٹا سا انکم لیس کا تین ملینہ جیس تھا میرے خلاف آرڈر پاس کر دی میرے پاس ابھی ساٹھ دن اویلیبل تھے ٹریبنل میں اپیر کے پرانے علاقے تھے آج کے دن اس آرڈر کے اویس مجھے ہائی کوٹ اپ ریفنس میں جانا پڑے گا یا کیونکہ وہ اتحاد تین ملین کا یا پرانے علاقے تحت ابھی ساٹھ دن تک میں اس کی یہاں پہ کر سکتا ہوں اپیر ٹریبنل کے اویلیبل تھے ٹھیک ہو گیا سر اسی طرح میرا بھی بیس ملین ہے جو اچھا دو بیس ملین بیٹھے لے لیں چیلے سر دو بیس ملین بیٹھے لے لیں آپ کا کوششن تو پہلے رضال ہو گیا ہے کہ سولہ طریق تاکہ جو بھی پینڈنگ ہے وہ ہے یا پینڈنگ نہیں رہا میرے رسائیڈ ہو گیا یا پینڈنگ ہے سن لے نا سولہ طریق کو جو پینڈنگ ہے ٹرانسور ہونے ادھر اب آپ والی لیمٹ والے لور والے انہوں نے رسائیڈ کرنے جو سولہ سے پہلے ان کو پاور ہے اب والے بھی نیچے والے بھی سب میرا سوال پھر بیچھے 24 اپریل کو میرا آرڈر کمیشن پیل کا ہو چکا ہے اب کمیشن پیل کے پر کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے میرے مطلق آپ کے مطلق میرا ریفرنس فائل کرنا ہے اس لاہ کے آنے کے بعد جہاں مجھے پرانے لاہ کے کہتے ہیں ساٹھ دن آپ اس کے مطابق اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ اسی ڈیٹ سے افیکٹیو ہے تو پھر تو آپ کو ریفرنس میں جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ اس کیونکہ یہ اسیسمنٹ ویلی آف ٹیکس جو تھی وہ اریجنل والے نے کرنی تھی اس سے ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ میں نے کمیشنل میں جانا ہے یا ٹربینوں میں جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسیسمنٹ آف ٹیکس کیس نے کرنی تھی اریجنل تھا تو ڈیٹرمینیشن وہاں ہونی تھی وہ ادھر سے اس کی ہوگی اب یہ اولڈ لاہ جیسے میں نے کہا جہاں رائٹ اور پروسیجر ڈیل ٹو گھل اولڈ کارڈنگ تو دا اولڈ پروسیجر ٹھیک ہے نا تو اس کے مطابق آپ ادھر فائل کر سکتے ہو ٹربینر میں کہ میرا یہ آرڈر اس سے پہلے ہو گیا اس ڈیٹ سے تو وہ اس کے مطابق چلے گا میرے آرڈر پرانے ہوئے میں نے آج ریفرنس فائل کیا ٹربینر کا ادھر ٹھیک ہے نا اور میں نے فیز کم دی ہے جب پرانے پروسیجر کے مطابق دی ہے جو کہ وہاں پہلے ایسے تو ایسے سے ہم گئے تھے کہ پہلے تو تین ماہ تھے آج آگئے لا تو آج تو ایک ماہ ہو گیا دو تو ٹائم بارڈ ہو گیا میرے تو دو ماہ گزر گئے ہیں بھائی تو وہ ٹائم اور ریفرنس تو لا ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اسی طرح پیر آپ نے فائل کرنی ہوتی ہے ٹربینر میں کتنے ماہ میں دو ماہ میں تو یہاں ریفرنس تو فائل کرنا ہے ایک ماہ میں تو ریفرنس تو اگر آپ کا اس نے ڈیسائیڈ کیا اور ریفرنس میں تو ایک ماہ میں تھرٹی ڈیگ اُدھر ہی گئے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے تو آپ کو ٹربینر جانا پڑے گا ٹھیک ہے نا ٹربینر میں ابھی ٹائم ہے اگر آپ کی اسیسمنٹ پیکنری جورڈکشن کب سے اپلی گیبل ہونے ہیں کوئی اسیسمنٹ اریجنل ہوگی ٹھیک ہے نا اریجنل اسیسمنٹ سے آگے اپلینٹ فورم اسٹیبلش ہوتے ہیں اگر بغیر اسے آپ کمیشنر اپلین کے بعد تو نہیں آ سکتے یا ٹربینر میں یا ٹربینر اوزر تو نہیں آ سکتے تو پیکنری جورڈکشن بگنز فرام دا اسیسمنٹ بائی دا اریجنل تھارٹی اسی کو تھوڑا سا اور اچھا سا سر کر دیں مجھے ٹھیک ہے نا اپلی آپ کی بات بڑی اریجنل آرڈر مین کہ تین مہی کے بعد پہلے ڈی سی میرے خلاف آرڈر کرے پھر میں اپیل میں یا ٹربینر جورڈ وہاں سے ریکشن سلا جاؤں یا چھے میں ایک ہو یا آج آٹھ میں ایک ہو کچھ چیزیں تو انہوں نے سن لیں نا ایک تو انہوں نے چیزیں ڈیٹرمنی کر دی کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں کمیشنر کے پاس وہ اس لیمٹ سے اباب ہیں تو سو لان کے بعد وہ ٹربینر ٹرانسور ہو جائیں گے نیچے والے ہیں تو نیچے رہیں گے بے چک وہ پرانے بیس میں انہوں کے پڑے ہیں سن لیں نا سن لیں بات سن لیں یہ ایک سسٹمائز کیا آپ نے اپیلے فائل کی ہیں دو سال پہلے کی وہ پڑی ہیں کمیشنر کے پاس کچھ اس میں سے اپیلے وہ ہیں جو بیسن در لیمٹ ہے کچھ ہیں اباب در لیمٹ سولہ طریقہ آگئی سولہ طریقہ اباب در لیمٹ اس نے بھیجنی وہ چلے گی جو پینڈنگ رہ گی ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور وہاں سے ریفرنس جانا ہے ہے ساری اولڈی ٹھیک ہے نا جو ادھر رہ گی وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور ریفرنس میں جانی سار اب پھر تھوڑا سا ڈیسائیڈ کرنی ہے سن لیں نا پہلے جو سولہ سے پہلے والی جو ہیں جیسے ابھی وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس وقت وہ ہائر والی بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہائر والی ڈیسائیڈ آپ کہاں جائیں گے ریفرنس میں ہائر والی پھر ہم کم میں جائیں گے ہائر والی بھی وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا ہے اس حال آ کے پتہ وہ انہیں تو ٹرانسور کر رہی ہیں نا سولہ سے پہلے کر سکتا ہے تو آپ اس کے خلاف کہاں جائیں گے ٹربونر تو لور والی بھی پر آلے لا کے دار ٹربونر جائیں گے اس پہ بھی ادھر جا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر دو ریمیڈی ہیں پھر بھی لا یہ ہے کہ دونوں میں سے آپ کی پاس آپ چھونا ہے جہاں جانا چاہیں جانا ہے اگر آپ نہیں ٹربونر جانا چاہتے ہیں تو اگر مہنہ ہے تو آپ مہنہ ہے آپ چلے جائیں پریفرنس میں آپ کہیں جی لے آپ ریٹ ہو گیا میں ریفرنل انجائے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھئی تو اولڈ لا ہے اولڈ فیصلہ ہے اس سے پہلے کا ہے یا فیصلہ ہے یہ اوریجنل جو اسیسمنٹ تھی اس وقت تجھے لا تھا ہی نہیں ایک اور لا بھی ہے ٹیکس پیریٹ کا وہ ہم لیٹر آنڈس کر گئے ہیں فواد ہے کیا جو ٹیکس پیریٹ ہوتا ہے ہر ٹیکس میں اس سال میں جو لا ہوتا ہے یہ تو اب آگے چلتے ہیں جو ٹیکس پیریٹ میں لا ہوتا ہے جانا ٹرن فائل کیتی ہے وہ ہر چیز پہ اب ریٹ آج بدل جاتے ہیں تو کون سے ریٹ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں اس طرح ڈیٹرمنیشن کے لا بھی وہ رہتے ہیں پرسیجر لا بدلتے ہیں اگر رائٹ کو افیکٹ نہ کریں جہاں کہیں رائٹ افیکٹ ہوتے ہیں یا لائیبیٹی بڑھتی ہے تو وہاں پرسیجر پھر نہیں ہے ٹیک ہے اس لئے آپ جسٹ پرسیجر ہے آپ کا رائٹ کوئی چیز افیکٹ نہیں ہوتی سمجھ لے ٹائم بارڈ نہیں ہوتا تو آپ ریفرنس چلے جائیں آج بھائی صلی اللہ وہ ہے آج آگے آپ کہیں جی میں تو کل آیا میں پچاس دار دینا ہے یہ لوگی آگیا ریفرنس فائل کریں اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ میرے پچاس دار زیادہ میرے کیس بھی چھوٹا ہے پانچہ دار دو دار گزارہ کرنا رانگ فورم میں بھی جانا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا بات ہو جائے ہائی کورٹ میں تو کوششن آف لا جانا ہے یہاں تو آپ ابیل میں کوششن آف ایکٹ بھی رید کر سکتے ہیں یہاں برادرین سکوپ ہوگا تو آپ ڈبل ریمیڈی اگر ہے آپ مطلب لے لیں پسانا ہے کلائنٹوں بھی چلدہ ہائی کورٹ تو صدہ اٹھا آتے پھر ٹھیک ہے اپیل کی جو ہے وہ پرانے قصص کے اوپر وہ پرانے لگے گی یا نہیں لگے گی وہ نہیں لگے رہے ہیں ویسے جہاں رائٹ کی بات کی ہے اور ڈیمیٹیشن کی بات کی ہے تو آرڈر کی بات کی آرڈر جو ہے آرڈ علاقے تحت ہونے چاہیے وہ آرڈر پرانوں میں بھی ابیل لے رہے ہوں وہ کہے آرڈر پہلے کے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس آجائیں لیکن ابیل کہنے نمی دے فیس ابیل نہیں دے آرڈر پرانے اپیل انٹرٹینٹ آلے ابھی میں نے کال دی ہے آرڈر میرا پرانہ دو مین ہوالا تو میں نے کال فائل کی اور نے کہا جو پیل دیا بیز آر دیو میں کٹ بے جید میں نے کہا جو پیل دیو آرڈر ٹھیک ہے میں ساٹھ جاں کو لاؤر دیو اپکو بھی ادھر یار جسار کو بیجنے میرا بھی ایک ایس ہے سدرینا آرڈر نے بسمس کر دیا سترہ اپریل کو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کہا آپ نے ہائی کور میں جانا پساند ہے میں سمجھا چاہ رہا بھائی دیکھیں جہاں دو فورم دو فورم بھی اویلیبن ہے لور فیس ہے تو ہو سکتا ہے کلائیٹ ادھر بات جائے ٹربونل کیا آپ فیور میں ہی کر دے یا ڈریکٹی سمجھا چاہ رہے سمجھا چاہ رہے ہیں جب میں نے کہا جہاں رائٹ ہیں پروسیجرل ڈیٹ ٹو گیدر اور آپشن دو کی پہلا آرڈر ہے تو پہلا آویل کر لیں اگر وہ کہیں ہم انٹرٹین نہیں کرتے تو پھر ادھر لگ چلے جاؤ آج ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر نہیں بھی ہسی نہیں ہے لے ساکتے ٹھیک ہے پھر ادھر آویل کر لیں ٹرائی دے کرنی چاہیے سمجھا میرا بھی اسی طرح کا سوال ہے سترہ کو میرا آرڈر ہوتا ہے جی سترہ آ اپریل کو ٹھیک ہے سترہ سترہ اپریل کیا اور سی پیشلے مہین ہے نا پیشلے مہین ہے کی بارے ٹھیک جب یہ اسیے کہتے ہیں اس کی اسٹارٹ ہی ہوا اچھا مجھے کمیونکیٹ ہوتا ہے یہ انتیس اپریل کو وہ ڈیٹا کمیونکیٹ ہوتا ہے اسٹارٹ ہوتا ہے اب رسیب ہوا کیا میں وہ تھری ڈیسک آویل کروں یا میں نہیں آپ نے تو ریفرنس ہی ٹرگونل کا آرڈر ہے تو ریفرنس میں جانا ہے نئے تھٹی نئے 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 تھٹی آگئے اگر وزن تھٹی ڈیس ہے تو آپ فائل کر لیں ٹائم ہے تو کر لیں کیونکہ لیمیٹیشن میں نے کہا تھا کہ لیمیٹیشن اگر آپ کی سٹارٹ رنیں تو اگر رننگ میں ہے اور ایکسٹینڈ ہو جاتی تو آپ ایکسٹینڈڈ مل جاتی آپ کو پرانی نہیں لگتی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ پرانی میری اگر آپ کی تین مینت اور تین مینت ختم ہونے سے پہلے آٹھ مینے ہو جاتے ہیں ریفرنس کی تو آپ آٹھ مینے انچائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ریمیٹیشن ارورس جاتی ہے تو اگر آج ارورس ہوگا ایک مینا ہو جاتی ہے تو ایک مینا بھی رہتا ہے تو پھر آپ پہ وہ اپنی کے جاتے ہیں ایک مینا گزر گیا تو پرانی لگتی ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے میں سیکھتے ہیں ٹیکس پیریڈ ہر انڈیپیڈنٹ ٹیکس پیریڈ ہوتا ہے انڈیپیڈنٹ انڈیٹی ہوتی ہے اس کا ریلیویٹ لا جو انفورس ایبل اس وقت ہوتا ہے ایڈ دا سٹارٹ آف ایس یئر تو وہ اس پہ اپلیگی بنا سپیشل یئر کا تین یئر ہوتے ہیں ٹیکس یئر ناروڈ ٹیکس یئر ٹرانزیشنل ٹیکس یئر اور سپیشل یئر ہر ایک کا اس سال کا جو ریلیویٹ لا ہوتا ہے اس کے مطابق چارجی بیلٹی ہوتی ہے سیسی بیلٹی ہوتی ہے پرسیجن پرویین اگر رائٹ کو افیکٹ نہ کرتے ہوں تو پھر اگلے بھی فورم بھی کوئی نیا آجائے آج کمیشنر بدل گیا نیا آگیا تو وہ پیشلی بھی اسیسمنٹیں کر سکتا ہے اگر رائٹ افیکٹ نہ ہوتے ہوں تو ری ٹرسپیکٹ ہوتا ہے ادھر رائٹ پرسپیکٹ بیسک فنڈامینٹل رول میں نے بتا دی ہیں باقی کیس اللہ ہم پھر آگے دیکھ لیں گے فورم اب اگر آپ کے بعد دو تین ہے تو آپ آپشن اسکرسائی کر سکتے ہیں آپ ریٹ بھی فائل کر سکتے ہیں تو کچھ جو ریمیڈی ہیں اگر ٹیکس پیر کو کونسی ریمیڈی اویلیبل ہے سب سے پہلے کونسی ریمیڈی بھی ہے حضر کوئی کوشن آف لا ہے جب پروسیڈنگ ہے ایس آر ہو ہے ویریز ہے تو آپ وان نائنٹی نائن میں ریٹی کرتے ہیں ڈریکٹر بھی فائل آہ ریٹے کرنی جاتے ہیں اس طرح سپریم کورٹ میں وان نیٹی فور تھری ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں پبلک انٹریس میٹر ہو فنڈامینٹر آئیٹ ہو تو وہاں بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ طرح ایف ٹیو بھی آپ جا سکتے ہیں اگر کوئی ویڈاوٹ جو ڈیکشن ہو تو سیول کورٹ بھی آپ جا سکتے ہیں یہ ایڈمیسٹریٹیو اور وہ ہے اور سٹیچ نہیں رہو میڈی پھر ٹیکس رہا بھی ہیں یہ بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے طرح رویجنلز جو ڈیکشن بھی ہیں وہ بھی ہیں تینکیو بھرمی میں انتہائی مشکور سرمنشاہ سکھیرا صاحب کا جنہوں نے انتہائی خوبصورتی سے ڈیٹیل سے جو ٹیکس لاز ایمنڈ ایکٹ دودہ چوبیس ہے اس کے اوپر ہمیں ڈیٹیل رہنمائی کی اس کو سمجھ نہ جاننا ہر ٹیکس پروفیشنل کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈائنمک چینج اپیل کے حوالے سے ٹیکس ریفرنس کے حوالے سے اس کے فیسیز پرسیجر ٹائمنگ کے حوالے سے اور اس کے اوپر سر نے بڑی ڈیٹیل خوبصورت ہمیں رہنمائی کی اسی کو جساں سر نے اپنے اس لیکچر کے اینڈ میں بھی بتایا کہ اپیل اس کے سکوپ اس کے باقی جو اس کے کیسلہ چیزیں ہیں اس کے اوپر انشلہ نیکس لیکچر میں اس ٹاپک ہم ایک دو لیکچر میں کانٹینیو کریں گے تاکہ دوست جو ایک نیا اس ٹائم اس پہ ٹیکس ریفرنس کی بہت بڑی فیلڈ اب اوپن ہونی ہے اس سے پہلے بہت سارے ٹیکس کنسلٹنٹ وہ جو ہیں وہ ٹیکس ریفرنس اس حد تک آشنا نہیں ہیں کیونکہ معاملات ٹربنل تک یا ریمانڈ بیک ہو گیا یا باقی ہو گیا اس کے باقی ہم نے تردد دی نہ کیا کہ ہم اس میں ٹیکس ریفرنس کریں یا اس پہ کوئی ایفرٹ کریں تو اب یہ ٹیکس ریفرنس ہماری ٹیکس کنسلٹنٹس کی مجبوری بننی ہے یہ اب چائس نہیں رہ گی تو اس لیے اس کو سمجھنا جاننا اس کے سکوپ کو جاننا اس کی پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے کوسٹن آنف لا کیسے فریم کرنا ہے کیسے فریم کرنا ہے اس کو کیسے فریم کرنا ہے کس اینگل سے کرنا جسے سر نے بتایا کہ وہ کیسے ہو کہ وہ آرڈر میں مجود ہو اس کو اڈیوڈیکیٹ کیا گیا ہو یا اس کو جو اکارڈنگلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہاں پہ پہلے سے کوئی ڈیسائیڈ کیا گیا لیکن وہ ساری چیزیں ہم سر سے انشاءاللہ نیکس میں سمجھیں گے کیونکہ یہ اب آپ کی چائس نہیں رہا یہ سب ٹیکس کنسلٹنٹ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آپ کی چائس نہیں لیکن یہ ایک آپ کے لیے بینیفیشری بھی ہے بینیفیشری اس لیے ہے کہ اسی سے تمام ٹیکس کنسلٹنٹ جس پہ نیکسٹ سر کی رہنمائی کے ساتھ خریت لے تو اگلی جمعہ رات پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ